نوولز فریور میں خوش آمدید آج کا جو ہمارا نوول ہے اس کا نام ہے ملے جب ہم تم اور اس کی رائٹر ہے زومر علی یہ ایک کمپلیٹ لانگ نوول ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں ایک دن میں آپ لوگوں کو زیادہ ایپیسوڈز دے دیا کروں گی لیکن شورٹ وہ ہوں گی مطلب زیادہ ان کا ڈیوریشن جو ہوگا وہ زیادہ نہیں ہوگا لیکن وہ ہوں گی زیادہ تعداد میں زیادہ ہوں گی مطلب اتنا ہی بن جائے گا جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ایک دن میں اگر دیتی ہوں دو گھنٹے کی اپیسوڈ تو میں اس کو دو پارٹ میں دے دوں گے آپ لوگوں کو آپ لوگ understand کر رہے ہو تو آپ لوگوں کو اب میرے میں پوری کوشش کروں گی زیادہ لینٹی نوولز نہ ہی دوں اگر دوں تو ڈیوریشن جو ہے مطلب اگر دوں تو ڈیوریشن اتنا رکھو اور پھر اس کی نا وہ تعداد زیادہ کر دوں تو آپ لوگ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے لیکن خیر میں ایسے کرنے مالی ہوں تو آپ لوگ سن لیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیتے رہا کریں اور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کے لیے کیا چیز comfortable رہتی ہے لیکن اگر میں بتاؤ تو میرے لیے یہ چیز comfortable ہے وہ اس لیے کہ ایک چیز کو میں record کر کے اس کو saving پر لگا دوں گی تو اس کے دوسرے پارٹ کو بھی فوراں ہی record کر لوں گی اور جو save ہو گیا ہوگا اس کو میں upload کر دیا کروں گی کرنے کا مقصد یہ ہی تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ اور کوئی اس کا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جان بوجھ کے تنگ کرنا یا اس طرح کا ایسا کوئی scene نہیں ہے بس آپ لوگوں کو میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو جلدی سے جلدی پروائیڈ کر سکوں پتہ ہے کیا ہوا پچھلے دنوں میں میں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں دے پا رہی کہ میرے پاس تھی ہی نہیں اور زیادہ اگر duration کیوں تو وہ save نہیں ہوتی اور جب save ہو جائے تو پھر upload ہونے میں کافی time لیتی ہیں hopes ہو کہ آپ لوگ understand کر چکی ہوں گے تو اتنی زیادہ تمہید کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے tension نہیں لینی کہ بھئی یہ تو ہے ہی بہت چھوٹا سا part یہ اس لیے چھوٹا ہے تو آئیے ہم اس novel کو شروع کرتے ہیں hopes ہو کہ یہ novel اچھا ہو یا اللہ پہلا دن ہے عزت رکھ لینا سر نہ آئے ہوں ابھی جلدی جلدی آفیس میں داخل ہوں جلدی سر تمہارا ویٹ کر رہے ہیں آفیس میں جلدی جاؤ اور یہ سر کا شیڈیول ہے آج کا کل سے تم خود دیکھ لینا وہاں سے گزرتے ہوئے receptionist کیرن نے اسے بتایا thanks یار مر گئی آج تو وہ جلدی سے آفیس کی جانے بڑھی door knock کر کے اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ایک لڑکی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی جبکہ شازید میز پہ بیٹھا اس پہ جھکا ہوا اس کے بال سائٹ پہ کر رہا تھا اس کو دیکھ کے سیدھا ہوا جبکہ وہ لڑکی اس کو گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی sorry کنزہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولی oh thank god تم صحیح ٹائم پہ آئی ہو جان بچ گئی عذاب سے شازیب اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا بولا جبکہ اس کی بات سن کے کنزہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکے کیونکہ اس کے تاثرات سے ہرگز نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجبوری میں بیٹھا ہوا تھا so تو کیا شیڈیول ہے آج کا وہ اپنی جگہ پہ بڑا جمان ہوتا ہوا اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا کنزہ اس کے دیکھنے پہ فر فر روٹین سنانے لگے ٹھیک ہے تو کب کافی بھیجواؤ اور فائل لے آؤ وہ لیپ ٹاپ کھولتا ہوا بولا تو وہ جی سر کہتی چلدی سوائے نکلیں کیا ہوا کنزہ نے اسے پوچھا خدا کی قسم کتنا تھرکی آدمی ہے یہ کنزہ غصے میں فائل پر ٹکتی ہوئے بولی نہیں تو بلکہ ہر ایک کا دل لگا کے رکھتے ہیں کیلن انگلی پہ اپنی لٹ لپیٹی ہوئے مسکر آ کے بولی ہر ایک کا دل لگا کے رکھتے ہیں ہم کنزہ مو بگاڑتے ہوئے بولی او میڈم دو کب کافی کا بولو جا کے کیرن چوبی تک اپنے خیالوں کی دنیا میں مگن تھی کنزہ کے کندہ ہلانے پہ ہوش میں آئی دو کب کیوں پتہ نہیں بس جلدی کرو کنزہ اکتا کے بولی اور کیرن سر ہلاتی جلدی سے کافی کا بولنے بھاگی کافی بنانے گئی تھی یا کافی پرنٹ کرنے گئی تھی شاہزیب کافی لیتے ہوئے بولا سوری سر کنزہ سر جھکا کے بولی اٹس شاہزیب تم مجھے نام سے پکاروگی تو زیادہ اچھا رہے گا جی وہ بس اتنا ہی کہہ پائی بیٹھو اپنی کافی پیو اور مجھے ڈیٹیلز دیتی جاؤ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا یہ میری کافی ہے وہ دوسرا کپ دیکھتے ہوئے بولی نہیں وہ جو تمہارے پیچھے چھت پہ ایک عورت الٹی لٹکی ہوئی ہے نا اس کی ہے شاہزیب فائل دیکھتے ہو مزے سے بولا جبکہ کنزہ کی ہوایاں اڑ گئی ارے لڑکی مزاگ تھا اب ٹائمز آیا نہ کرو وہ سیریس ہو کے بولا تو وہ مو بناتی ہوئے بیٹکن کیٹلاغز کی شوٹ مکمل کروالو جا کے میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں وہ لپ راو پہ آتی کال اٹینڈ کرتے ہوئے بولا یس سر ووٹ کھڑی ہوئی ہی بی بی کیسے ہو دوسرے جانب سے لڑکی کی آواز ابری جاتے جاتے اس کے آواز سن کے کنزہ ہنس پڑی بی بی خود ہی لبوں میں دھراتے ہوئے بولی عجیب آدمی ہے یہ کام میرے دیکھنے کے ہے نا جیسے کہ میس گنزہ آپ جا کے کیٹلاغز کی شوٹ کمپلیٹ کروائیے حد ہے اپس ساری وہ دان چبا چبا کے بولتے ہوئے جا رہی تھی جب کسی سے ٹکرائی اٹس اوکے آپ غصے میں ہیں بہت شاید وہ لڑکا اسے دیکھ کے بولا شاید نہیں یقیناً بدتمیز تھڑکی آدمی خود لڑکی سے ویڈیو کال پہ لگیا اور مجھے کام پہ لگا دیا سمجھتا کیا ہے خود کو دل تو چاہ رہا ہے بڑھتا بنا دو اس کا وہ موقع مرتے بڑھاس نکالنے لگی شاید آپ شازیب کی بات کر رہی ہیں وہ ہنستہ وہ بولا ہاں بالکل وہ زور زور سے سر ہلانے لگی میرا بھائی ہے وہ ہنستہ وہ بتانے لگا جبکہ اس کی بات سن کے کنزہ حیرت سے بھی ہوش ہونے والی ہو گئی اوہ سوری سوری میں تو بس مزاگ کر رہی تھی وہ زبان دانتوں میں دباتے ہوئے بولی it's okay مجھے شازیب کہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ بڑھا کے بولا میں کنزہ وہ مسکر آ کے بولی nice name وہ ڈیسک پہ سر ٹکا کے بیٹھی تھی تب ہی انٹر کام بجا yes sir اس نے جلدی سے اٹھایا میرے آفیس میں آؤ شازیب کی آواز بری یا اللہ کہیں اس چچورے کے بھائی نے شکایت تو نہیں لگا دی میری تیرا مو کیوں نہیں بند رہتا یوں ہی زبان چلی تو پکا جوب جائے گی وہ خود کو ڈپتے ہوئے بولی آفیس کے باہر پہنچ کے اس نے ناک کیا yes coming وہ چلتی ہوئی اندر آئی یہ لیجئے اس نے ایک چابی اس کے جانب کھسکائی یہ کیا ہے وہ چابی اٹھاتے ہوئے بولی اسے اردو میں چابی کہتے ہیں اور انگلیش میں کی کہتے ہیں وہ اس کے جانب دیکھتے ہوئے بولا اور چائنیز اور ترکیش میں کیا کہتے ہیں وہ تب کے بولی ترکیش میں انہتر اور چائنیز میں میں نہیں بتاؤں گا اپنی بات پہ وہ خود ہی انستاوہ بولا اس کا کیا کروں وہ چابی دکھا کے بولی یہ ریکارڈ روم کی چابی ہے پچھلے سال کی سمر کلیکشن میں انساری زکا ریکارڈ شہازل کو دے دو کیوں اس کے سوال پہ وٹ کے گھومتا ہوا ٹیبل کی دوسری طرف آیا مسکنزہ آپ میں خوبصورتی بہت ہے اور ذہانت کی شدید قلت ہے جب اکل بٹ رہی تھی تو آپ کہاں تھی وہ اپنی انگلیس کے دماغ پہ مارتا وہ بولا آپ کے برابر میں وہ تب کے کہتے ہوئے باہر نکل گئی جبکہ اس کے جواب پہ وہ کافی دیر ہنستا رہا یہ لو کیرہ نے اسے لسٹ دھوائی یہ کیا ہے وہ لسٹ دیکھنے لگی جس میں پندرہ لڑکیوں کے نام نمبر اور ایڈرس تھے یہ سر شازیب کی مجودہ گرل فرینڈز کی لسٹ ہے اور ابھی اس چوتھے نمبر والی کے لیے فریش ریڈ روز کا بکے آرڈر کر کے اس کے ایڈرس پہ بھیجوا ہو واہ شکل دیکھو اتنا حسین ہے ایسے لوگ تو کسی کا مو نہیں لگاتے اور یہ دل پھینک قسم کا آدمی ہے وہ پیر پٹکتیر بولی انٹر سروسیز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے ہیڈ کوئیٹر میں میٹنگ جاری تھی یہ لوگ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اس کمرے میں پھل وقت پانچ لوگ تھے جن میں دو لڑکیاں اور تین لڑکے تھے جو کہ سربراہی کرسی پہ موجود شخص کی باتیں سن رہے تھے سان پروف کمرے میں ان کی میٹنگ جاری تھی میٹنگ ختم ہوتے وہ سب وہاں سے نکل گئے سوائے ان کے سر شیان اور انزہ کے شیان ان سے ملو یہ انزہ ہیں اس میشن میں یہ تمہاری ہیلپ کریں گے یا سر وہ ایک نظر انزہ پہ ڈالے بغیر بولا اوکی یوں میں گوناو وہ سر ہیلاتے پہ بولے تو وہ دونوں انہیں سلیوٹ کرتے ہوئے باہر نکل گئے اگلے ہفتے پلان کے مطابق انزہ روتے دھوتے شیان اللہ کے کوٹے پہ تھی جہاں وہ اپنی ایک ساتھی یمنا کی مدد سے آئی تھی نہیں مجھے میرے گھر جانا ہے مجھے جانے دو تم جتنے پیسے کہوگی میرے پاپا دے دیں گے وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی اس لڑکی کو لے جاؤ اب اس کی آواز نہ آئے مجھے شیلہ دوسری لڑکی کو بولی تو وہ سر ہلاتے ہوئے انزہ کو زبردستی وہاں سے لے جانے لگی پلیز مجھے جانے دو تمہیں خدا کا واسطہ ہے انزہ کمرے میں آتے ہی پھر شروع ہو گئے اے چپ کر اب یہاں سے تیری لاش ہی جائے گی وہ لڑکی چیخ کے بولی تو انزہ چپ ہو گئے اب یہی رو باہر نہیں آنا وہ کہا کہ انزہ کو کمرے میں بند کر کے چلے گئے ہاں بیٹا چن چن کے بدلہ لوں گی تجھ سے آنکھیں تھک گئی میری رو رو کے کہ کچھ دیر آرام ہی کرلوں وہ دھڑام سے بیٹ پہ جا گئی اوف خدا بغیر موبائل کے دیواروں سے باتیں کروں کیا وہ کمرے میں چاروں طرف نگاہیں دھڑا کے بولی کافی دیر کروٹے بدلنے کے بعد بلاخر اس کی آنکھ لگ گئی شایان بھاری قدم اٹھاتا اندر کی جانب چل رہا تھا رات کی تاریخی ہر طرف بکھری ہوئی تھی اندر معمول کے خلاف خموشی تھی میڈم کہا ہے تمہاری شایان نے ملازم سے پوچھا اوپر اپنے کمرے میں وہ سر ہلاتا اوپر کے جانب چل دیا سڑھیاں ختم ہوتے وہ پہلے کمرے کے سامنے رک گیا دستک دیتا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا شایلہ بیٹ پہ بیٹھی اپنے ناخون رنگ رہی تھی اسے دیکھتے ہی کھل کے مسکر آئی جواباں شایان بھی مسکر آتا ہوا سامنے مجود سیٹھی پہ بیٹھ کیا کہاں تھے چار دنوں سے شایلہ ناخون پہ پھونک مارتی بولی مصروف تھا تم بتاؤ کیا چل رہا ہے وہ عادت کے برخلاف میٹھے لہجے میں بول رہا تھا کچھ خاص نہیں تھکے وہ لگ رہے بوٹ کے اس تک آئی سامنے کھڑی ہو کے دیکھنے لگی تھکن اتارنے ہی آیا ہوں شایان بھی کھڑا ہو گیا دو دن پہلے ہی نیا احمال آیا ہے ابھی تک کسی کو دکھایا نہیں ہے جانتی ہوں تمہیں یوزڈ مال پسند جو نہیں وہ اپنے دونوں بازو اس کے کندے پہ رکھ کے بولی اس کے ڈبل پیسے بھی دیتا ہوں تمہیں شایان اسے جتاتا ہوا بولا جاؤ ارام کرو شایلہ پیچھے اٹھ گئی چیک کل جاتے ہوئے مل جائے گا تیسرے کمرے میں ہے وہ مسکراتے ہوئے بولی تو شایان سہری لاتا وہ نکل گیا وہ چابی سے دروازہ کھول کے اندر داخل کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا شایان نے سوچ بورڈ پہ ہاتھ مار کے لائٹ آن کی انزہ بیٹ پہ دوسری جانب کروٹ لیے لیٹی تھی کمرے میں روشنی ہوتے ہی پڑھٹی اوہ تم ہو میں سمجھے دوبارہ رونا پڑے گا خسم سے اب تو آنسو بھی نہیں آ رہے وہ بیٹتے بھو بولی شایان خموش رہا تم دو دن سے کہاں تھی آج میں بیٹ پہ سونگا وہ اس کی بات کا جواب دیئے بغیر بولا میں نے کچھ پوچھا ہے وہ مو بنا کے بولی مجھے نیند آ رہی ہے گوڈ نائٹ وہ لائٹ آف کرتا وہ بیٹ پہ دراز ہو گیا انزہ غصے میں تکیہ اٹھا کے کلین پہ لیٹ گئے اکڑو کہیں گا دو دن بعد تو کوئی بات کرنے کا موقع ملا تھا مگر نہیں یہ جناب پہاڑ توڑ کے آئے ہیں وہ مسلسل بڑھ بڑھا رہے تھے مو بند کر کے سو جاؤ شایان کی ہلکی مگر سخت آواز آئی یا اللہ میں چپ رہ رہ کے فوت ہو نہ جاؤں وہ پھر بولی انزہ اب اگر تمہاری آواز آئی وہ وان کرتا وہ بولا رک جاؤ بیٹا صبح بتاؤ گی تمہیں وہ دلی دل میں اس سے مخاطب ہوئی جب سے یہ جاب شروع کی ہے زندگی عذاب ہو گئی ہے میری تو کنزہ چلتے ہوئے بول رہی تھی وہ صبح آفیس پہنچی تو کیرہ نے اسے بتایا کہ شازیب اس کا شوٹ کولیکشن پہ انتظار کر رہا ہے وہ سرپٹ وہاں سے بھاگی کنزہ لوکیشن پہ پہنچی تو سب سے پہلے اس کا سامنا دانیال کیمرامین سے ہوا اوہ ڈارلنگ تم لیٹ کیوں ہو گئی وہ اپنا ایک ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ کے دوسرا ہوا میں ہلاتا وہ بولا اوف یہ عورت نما مرد بھی یہاں ہے کنزہ ہلکے سے بڑھ بڑھائی ہاں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی خیر مجھے پیار سے شوگر کہتے ہیں وہ ہوا سے اڑتی اپنی ٹی شرٹ بار بار ٹھیک کر رہا تھا اس کی بات سن کے کنزہ اپنی ہنسی نہ روک سکی خیر یہ بتاؤ سر کہاں ہیں وہ اطراف میں دیکھتی ہوئے پوچھنے لگیں اوہ شیزی تو بنیتا کی ساتھ ہے وہ اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرنے لگا سر نے تمہیں بھی نہیں چھوڑا کنزہ صدمے سے بولی اسکیوز می پیچھے سے شازیب کی آواز آئے کنزہ فوراں پلٹی کیا کہہ رہی تھی تم وہ اس تک آیا کنزہ سے پہلے شوگر بول پڑا اوہ شیزی وہ چڑیل تیار نہیں ہوئی کیا ہو گئی ہے تم جاؤ شازیب کنزہ کو دیکھتے پہ بولا اور اس سے پہلے کنزہ وہاں سے نکل گئی ہیلو میس بیوٹی شازیل اسے دیکھ کے بولا چلو جی ایک اور ہیلو وہ ہلکا سا بولتے ہوئے مسکرائی لیٹ ہو گئی وہ اس کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا جی وہ دانیا مل گئی تھی کنزہ سامنے کھڑے شوگر کو گھورتے ہوئے بتانے لگے جبکہ شازیل اس کی بات سنکے ہنس ہنس کے دورہ ہو گیا اور نہیں تو کیا شوگر مطلب حدی ہو گئی وہ سر پکڑتی بھی بولی لیو اٹ یہ لو پانی پیو شازیل نے سامنے ٹیبل سے بوتل اٹھا کے اسے تھمائی مسکنزہ کنزہ نے بوتل اپنے موہ سے لگائی ہی تھی کہ شازیب وہاں آ گیا اس کے ہاتھ سے بوتل گرتے گرتے بچی یس یس سر میک اپ آرٹسٹ ابھی تک پہنچا نہیں ہے آپ بنیتہ کا میک اپ کر دے بس دس منٹ میں ہری اپ اوکے وہ بوتل رکھتے ہوئے جلدی سے وہاں سے نکلے کیا باتیں ہو رہی تھی کنزہ کے جاتے ہی شازیب نے شازیل سے پوچھا ہا ہا تانیا میرا مطلب شگر پیس سے ملی ہے ابھی تک صدمے میں ہے بچاری شازیل نے ہنستے وہ بتایا تو شازیب بھی مسکرا دیا شایان مجھے یہ نہیں کھانا پلیز انزہ سامنے پڑا انڈا پراتھا دیکھ کے بولی مس انزہ ہم پکنک پہ نہیں مشن پہ ہیں وہ سے یاد کروانے لگا کیا یار میرے گول گپ پہ وہ حسرت سے بولی اس کی بات پہ شایان نے مسکراہت ضبط کی میں اب کل رات آوں گا تب تک جہاں جہاں مایکرو فول لگا سکو لگا دینا شایان اٹھتے پہ بولا تم بالکل نہیں بولتے نا انزہ اس کے ساتھ ہی اٹھے تو یہ کیا میں نے لکھ کے دیا ہے تمہیں اوف خدا میں بھی کیا بہنس کے آگے بین بجا رہی ہوں وہ سر جھٹا کے بولی تم نے مجھے بہنس کہا وہ اسے گھرنے لگا نہیں میں نے خود کو بین بجانے والی کہا سر نے بھی کیا چیز دیئے مجھے وہ خود سے بولا دھومیں سیدھا کرنے کے لیے انزہ نے جواب دیا خیار رکھنا ذرا شایان جاتے پہ بولا ہائے اللہ اب تو رکھنا ہی پڑے گا انزہ خوشی سے گھومتے پہ بولی ممہ میں انزہ سے بہت تنگ ہوں جب ڈیوٹی پہ ہوتی ہے ایسا غائب ہوتی ہے جیسے زندہ بھی نہیں ہے گنزہ دیوار پہ لگی اپنی ماں کی تصویر دیکھتے وہ بولی اور نہیں تو کیا ہاں مانا کہ آرمی اوپیسر ہے مگر بہن کا کچھ تو خیال کر لے وہ اپنی ماں کی تصویر سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہو اسی اسنا میں اس کا فون بج اٹھا شکر ہے تمہیں بہن کا خیال آیا وہ مو بسور کے بولی کیسی ہے میری جان دوسری جانب انزہ تھی زندہ ہوں تم کیسی ہو میں ٹھیک ہوں مشن پہ ہوں اس لیے کال نہیں کر سکی تم اپنا خیال رکھنا بہت جاب کیسی جا رہی ہے انزہ نے پوچھا ہاں اچھی جا رہی ہے جب تم آوگی تب سب بتاؤں گی کب آوگی وہ اداس لگ رہی تھی بہت جلد تم کیا کر رہی تھی وہ مسکراتے بے بولی ابھی ممہ سے تمہاری ہی شکایت کر رہی تھی کینزہ سامنے لگی تصویر دیکھ کے بولی جبکہ اس کی بات سنکے انزہ کے مسکراتے ہونٹ سکڑے کینزہ جو جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آتے انزہ استگی سے بولی میں ابھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں انزہ ایسے نہیں بولو اور کتنا وقت کینزہ تین سال بہت ہوتے ہیں بابا کا کچھ پتا چلا کینزہ نے پوچھا ایک آس تھی اس کے سوال میں انزہ چاہتے بھو بھی اس کی آس نہ رکھ سکی نہیں کچھ نہیں پتا چلا چلو میں بعد میں بات کروں گی وہ کال کٹ کر گئی کیا کر رہے ہیں بھائی شازی موبائل پہ مصروف تھا جب شازیل اس کے کمرے میں داخل ہوا کچھ نیار کل انساری زکا ساتھ میٹنگ ہے بس اسی کو ڈسکس کر رہا تھا وہ بیٹ پہ نیندرال شازیل کو بتانے رگا کس سے ڈسکس کر رہے تھے کنزہ سے وہ بھی بیٹ پہ بیٹتا وہ بولا ویسے بھائی اس کے آپ کے بارے میں کچھ نیک خیال نہیں لگتے شازیل اپنی اور کنزہ کے پہلی ملاقات یاد کرتا وہ بولا کیوں کیا کہتی ہے میرے بارے میں شازیب اس کے جانے میں توجہ ہوا تب ہی عرض دروازہ کھولتی ہوئی اندر آئے شازیب بھائی ان کو سمجھا لیں آپ کسی دن بابا سے شکایت لگا دوں گی ان کی وہ لڑکی شازیل کو گھرتی بھی بولی کیوں بھائی اب کیا کیار دیا اس نے کم میں نے شازیب انستا وہ بولا جبکہ شازیل دیوارے دیکھنے میں ایسا مصروف تھا جیسے اس نے دوبارہ بنانی ہوں میں اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہوں اور انہوں نے میری گاڑی میں سے ہوا نکال دی ہے عرضو شازیل کو گھرتے بھی بولی گاڑی میں سے نہیں بھائی ٹائر میں سے شازیل نے جملہ ٹھیک کیا ہاں وہیں آپ سمجھ گئے نا وہ شازیب سے بولی اچھا تم اس کی کار لے جاؤ مگر گھر جلدی آنا got it وہ پیار سے بولا اوکے ٹھیک ہے وہ مسکرائی پھر شازیل کو مو چڑھاتی باہر نکل گئے جبکہ اس کی حرکت پہ وہ دونوں ہنس دیئے حسان صاحب کے دو بیٹے تھے بڑا شازیب اور چھوٹا شازیل عرضو حسان صاحب کی بہن سائمہ کی بیٹی تھی عرضو کے پیدائش کے کچھ ماں باہ دی وہ دل کا دورہ پڑھنے سے خالقی حقیقی سے جا ملی اور ان کے شہر نے دوسری شادی کر لی تب سے عرضو حسان کے پاس تھی ہاں کیسی ہو تم کنزا عرضو کے گلے لگتے ہوئے بولی میں ٹھیک ہو بالکل تم سناو کہاں غائب ہو اندر نہیں بلاؤگی عرضو مسکراتے ہوئے بولی ارے نہیں نہیں آو اندر کنزا نے سائیڈ پہ ہو کے جگہ دے عرضو نے اندر آتے ہوئے چاروں اطراف نظر گھومائی یہ دو کمروں پہ مشتمل ایک چھوٹا سا فلیر تھا اسے دکھ ہوا یہ اس کی وہیں دوست تھی جو کبھی اے سی کے علاوہ اپنے بڑے سے کمرے سے نکلتی نہ تھی اور اب وقت نے انہیں کہاں لا کھڑا کیا تھا کچھ دیر باتوں کے بعد چائے کا دور چلا اس کے بعد وہ دونوں بلکنی میں آ کھڑی ہوئے تم نے گاڑی بدل لی کیا کنزا نے پوچھا ارے نہیں شادیل نے میری کائر کے ٹائر سے ہوا نکال دی تھی جب ہی ان کی کائر لے آئے عرضو نے بتایا ارے ہاں آپ نے منگیتر کی پکچر تو دکھاؤ کافی عرصہ پہلے دیکھا تھا اب تو یاد بھی نہیں کنزا یاد کرتے ہو بولی اچھا رکو یہ ہیں عرضو موبائل پہ شادیل کی پکچر دکھاتے ہو بولی جبکہ کنزا کی حیرت کی انتہا نہیں رہی ستیہ ناس پھر شادیب بھی اسی کے بھائی ہوں گے سوچا تھا سارے دل کے پپولے پھوڑوں گی مگر ہائر ہے میری قسمت وہ دلی دل میں مخاطب تھی کیا ہوا عرضو نے اس کا کندہ ہلایا ہاں اچھا ہے ہم یہ تو ہیں وہ شرمیلی مسکرہت سجائے کے بولی اوے ہوئے کوئی تو روک لو کنزا نے انتہاں سے کون ہی ماری تو عرضو بھی انتہی تم نے کام کر دیا شایعہ نے پوچھا ہاں کافی جگہ پہ تو لگا دیئے ہیں انزا نے بتایا ٹھیک ہے باقی کے بھی کوشش کرنا جلدی لگ جائیں شایعہ نے کہا تو انزا نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا تب ہی دروازے پہ دستک ہوئی کک کک وہ زور سے بولنے لگی چبھی شایعہ نے اس کے موہ پہ ہاتھ رکھا موہ بند رکھو لڑکی تمہارا بیڈروم نہیں ہے یہ وہ گھور کے بولا تب ہی دروازے پہ دستک ہوئی لیٹ جاؤ جا کے وہ فوراں جا کے کروڑ بدلتی بیٹ پہ لیٹ گئی جی فرمائیے وہ ملازم کو دیکھ کے تھوڑا پر سکون ہوا میڈم آپ کو بلا رہی ہے وہ سر جھکائے بولا اپنی میڈم سے کہو میں ملوں گا اب تنگ نہیں کرنا کیا کہ اس نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا تمہاری جان پہچان کے ہیں کیا وہ اٹھ پیٹھی نہیں تم تو ایسے گھومتے ہو جیسے اپنی جگہ ہے وہ اس کے گھورنے پہ بولی میں آتا جاتا رہتا ہوں اس لیے شایعہ نے بتایا نہ کرو شکل سے مجھے تم ایسے نہیں لگتے تھے چھی 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 وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہو بولی اس کے انداز پہ شایعہ نے کہکہ لگایا تم انستے بھی ہو وہ شرارہ سے بولی کیوں میں انسان نہیں ہوں کیا شایعہ نے کہا پہلے کی نسبت اب وہ اس سے ارام سے بات کر رہا تھا مجھے کیا پتا ابھی اگر تھوڑی دیر میں تمہارے لمبے لمبے دان نکل آئے اور آنکھیں لال ہو گئی پھر وہ مزے سے نقشہ کھنچتے ہو بہت فضول بولتی ہو وہ گھور کے بولا جتنا تم گھورتے ہو کسی دن آنکھیں نہ گر جائے انزا نے ہنس کے کہا شایعہ نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کے اسے مارا جسے انزا نے بہا خوبی کیچ کیا تھینکس اور جا کے اپنی جگہ پہ لیٹ کے اس کو لیٹتا دیکھ کے شایعہ نے بھی سکون کا سانس لیا ہائے لبلی گر ڈال کنزا فائل میں مصروف تھی جب بھی وہاں شوگر آدم کا چلو ان کی کمی تھی کنزا بڑھ بڑھائی کیا کہہ رہی ہو زور سے بولو شوگر کان کنزا کی جانب کرتا وہ بولا کچھ نہیں کوئی کام تھا کنزا نے پوچھا نہیں کوئی کام ہی تو نہیں ہے شوگر اس کے سامنے والی چیر پہ بیٹھتے وہ بولا جا کے سر سے پوچھ لو کام کنزا نے مشورہ دیا ہائے اللہ شاہزی تو ڈیٹ پہ گیا اپنی گرل پرینڈ کے ساتھ شوگر مو بسور کے بولا تو کنزا انس دی اوہ یہ تو بہت برا ہوا ہے نا چلو کوئی تو اس دنیا میں مجھ جیسے حسین نوجوان کا در سمجھتا ہے وہ مسکر آیا تو کنزا نے اسے حیرت سے سر تا پیر دیکھا پھر جنجلا کے سر جھٹک گئے تم میرے ساتھ چلو کافی پہ جہاں شاہزی گیا ہے اسے جلائیں گے وہ اپنے ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ مارتا وہ پر جوش سا بولا تم پاگل ہو کیا اور وہ کیوں جیلس ہوں گے وہ گھور کے بولیں مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کے جل بھن جائے گا شوگر سوچتے بھی بولا جبکہ کنزا نے اپنا سر پیٹ لیا دیکھو دانیا میرا مطلب ہے شوگر وہ تم سے جیلس نہیں ہوں گے تم لڑکے ہو نا وہ زب سے بولی ایک یہی تو روگ ہے میری اور شیزی کے بیچ شوگر ایک ہاتھ کمر پہ رکھ کے دوسرا ہاتھ کی مٹھی بنا کے ماتھے پہ رکھ کے دکھ سے بولا یا میرے اللہ مجھے صبر دے میرے مالک کنزا اوپر آسمان کی جانی مو کر کے بولی صبر کون ہے تمہارا بائی فرنڈ وہ ایک ہاتھ تھوڑی پہ ٹکا کے اشتیاق سے بولا بس یہ انتہا تھی کنزا کے کڑے زبط کی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اٹھو یہاں سے فوراں وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی what happened baby شوگر حران ہوتا وہ کھڑا ہوا دیکھو شوگر مجھے بہت کام ہے تم منیتہ کو دیکھو جا کے ہم وہ بمشکل آرام سے بولی ہاں یہ ٹھیک ہے وہ چلا گیا تو کنزا نے شکر ادا کیا حد ہے اتنی بھی کیا جلدی تھی بولانے کی پہلے بتا دیتے ایک تو اس ہیل میں چلا بھی نہیں جا رہا کنزا جلدی جلدی چلتے ہوئے بول رہی تھی وہ آفس میں کام کر رہی تھی جب اسے شازیب کی کال آئے اور اسے بیسمنٹ میں ریسٹورنٹ پہنچنے کا کہاں وہ سب کام چھوڑ کے شازیب کو انفارم کر کے جلدی سے بھاگی اندر داخل ہوتے اسے پانچویں ٹیبل پہ شازیب نظر آیا وہ پر سکون ہو کے قدم قدم اٹھاتی اس تک آئے اوہ تم آگئی وہ اس کو دیکھ کے بولا جی میں آگئی وہ زبردستی مسکر آ کے بولی ورنہ اسے بے تہاشا حصہ آ رہا تھا پہلے شگر نے دماغ کھایا اس کے بعد شازیب نے فانم بلا لیا اور اب اس کی ہیل تنگ کر رہی تھی اچھا بیٹھو کھڑی کیوں وہ وہ اس کے سک تاثرات دیکھتا وہ بولا کوئی میٹنگ ہے کنزا نے بیٹھتے وہ پوچھا نہیں تو پھر وہ حیران ہوئی میں نے سوچا ساتھ میں لنچ کرتے وہ کان کھو جاتا وہ بولا کنزا کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو تھی کچھ آرڈر کرتا ہوں بیٹر وہ بیٹر کو آواز دیتا وہ بولا پھر اسے آرڈر بتانے لگا جبکہ کنزا حیرت میں بیٹھی تھی کہ یہ اکڑو انسان اتنا اچھا کیسے ہو گیا یک دم اس کے دماغ میں کچھ آیا کہیں یہ مجھ پہ لائن مارنے کا تو نہیں سوچ رہے نہیں نہیں کنزا یہ تو کیا سوچ رہی ہے یہ کہاں اور میں کہاں اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوچنے لگی بلیک پین پہ سکائی بلو آفیس چھٹ جس کی سلیوز کونی تک مڑی ہوئی تھی جو اس کے سفید رنگ پہ بہت جج رہا تھا گہری سنیری آنکھیں جس میں ہر وقت ایک چمک مجود ہوتی وہ خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ خوش شکل بھی تھا وہ ہر طرح سے مکمل اور پرفیکٹ تھا ہی کاغ ہو گئی شادیب نے اس کے سامنے چھٹکی بجائے ہاں ہاں کہیں نہیں وہ چونگ کے سیدھی ہوئی شادیب دو منٹ سامنے انٹرنس کی جانب دیکھتا رہا پھر ٹیبل پہ موجود پریش لال گلاب کا بکے اٹھا کے اس کے جانب بڑھایا یہ تمہارے لیے وہ مسکر آیا یہ کس لیے وہ شدید عیرت میں مبتلا تھی ایسے ہی میرا دل کیا آپ مجھ پہ بھی ٹرائے کر رہے ہیں وہ غصے سے بولی پاگل ہو کیا یا میرے سر پہ سینگ نظر آ رہے ہیں وہ انسا کیا مطلب وہ سمجھ نہ سکی سچ بتاؤں اس نے پوچھا کنزا نے سر ہلایا وہ کیا ہے کہ میں ویسے آیا ڈیٹ پہ تھا مگر وہ لڑکی بہت عذاب ہے تو اسے جان چھوڑانے کے خاطر تمہیں بلا لیا وہ آئی تمہیں دیکھا میرے ہاتھ سے بکے لیتے ہوئے اور اب چلی گئی ہے وہ مزے سے پاستہ کھاتے ہوئے بولا آپ کوئی شرم نہیں ہاتی وہ غصے سے بولی نہیں تمہیں میرے پاس ایک یہی چیز نہیں ملے گی وہ اس کے غصے سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا چیپ آدمی وہ دل میں بولی ارے خواہو نہ تھوڑی دیر کی گرل فرینڈ وہ اسے مسلسل چڑھا رہا تھا دیکھئے اب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں کچھ جی بالکل آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ اپنی جوب سے مجبور ہیں وہ اس کی جانے مکمل ہونے سے پہلے بولا اور اس کی بات سن کے مجبور ہو کے اسے کھانا پڑا اسے کھاتا دیکھ کے وہ کھل کے مسکر آیا چلو یار کافی لیٹ ہو گئے ہم میٹنگ کے لیے وہ دونوں میٹنگ کے لیے آئے تھے اور کنزہ ہیل کی بدولت چل نہیں پا رہی تھے اس پہ شازیب کی جلدی میں وہ بخلا آگئی جس سے اس کا پیر مڑ گیا اور وہ گری آہ کنزہ چلتے چلتے بیٹھ گئی کیا ہو گیا لڑکی وہ دارتا وہ اس تک آیا میرا پیر مڑ گیا وہ آنکھوں میں آنچو لیے سر اٹھا کے اسے دیکھتے وہ بولی شازیب جنجلا کے آس پاس دیکھ رہا تھا تب ہی اس کی آواز پہ کنزہ کی جانب دیکھا ایک پل بس ایک پل لگا تھا جب شازیب کو اپنا دل اٹکتا وہ محسوس ہوا ایک پل لگا تھا اس کی ہستی ہل گئی تھی وہ اس کی پانی سے بھری آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا وہ ایک پل تھا بس اور شازیب کا دل اس لڑکی کا تمنہ آئی ہو گیا تھا دل پہ ہونے والا حملہ اتنا شدید اور زور آور تھا کہ اس سے بے پرواہ کھڑا وہ اپنی حالت پہ ماتم کنا تھا آپ بیرے ہو گیا کیا وہ چیخ کے بولی وہ کب سے اسے آواز دے رہی تھی مگر وہ تو کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا تمہیں کیا ضرورت ہیل پہنے کی وہ اسی پہ برہم ہوا اکل غاز چرنے گئی تھی میری اس لیے وہ روتے روتے غصے سے بولی شازیب نے مسکرہ ہر ضبط کی اچھا اٹھو یار وہ اس کی کونی پکڑ کے اٹھانے لگا کنزہ درد ضبط کرتے بے اٹھیں مگر پھر لڑکڑائی اس سے پہلے کہ وہ پھر گرتے شازیب نے اس کا دوسرا واضح بھی تھاما آرام سے وہ اسے ساتھ لگائے لے کے آیا ادھر بیٹھو اندر لا کے اسے ایک جگہ بٹھایا اور اسیپشن سے پین کلر سپری مگوا کے سپری کیا کچھ دیر بعد جب وہ چلنے کے قابل ہوئی تو وہ لوگ میٹنگ میں گئے وہاں شازیب پہلے سے موجود تھا تم لوگوں کو دیر کیوں ہو گئی اتنی شازیب ان کے پاس آیا ہاں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے وہ کہہ کے آگے بڑھ گیا شازیب کنزہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا کنزہ نے بھی اس کے برابر والی چیئر سنبھالی میٹنگ شروع ہو گئے میٹنگ کے دوران شازیب وقفے وقفے سے کنزہ سے بات کر رہا تھا اور وہ مسکراتی اس کی بات کا جواب دے رہی تھی دوسری طرف شازیب میٹنگ کے دوران بار بار انہی کو دیکھ کی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا جسر کام ہو رہا ہے جی کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں شایان دھیمی آواز میں بول رہا تھا جی ٹھیک ہے وہ فون بند کرتا وہ بولا انزہ بینیازی سی ہو کے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی پیچھے ہر جاؤ کوئی دیکھ لے گا وہ ایک نظر اس کو دیکھ کے کہنے لگا وہ وہیں پہ کھڑی رہی انزہ کچھ کہا ہے وہ دوبارہ بولا انزہ ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑی رہی شایان قدم اٹھاتا اس تکار بازو سے پکڑ کے انزہ کو اپنی طرف گھمایا بیری ہو گی ہو شایان نے حیرت سے اسے دیکھا انزہ کی آنکھیں نم تھی کیا ہوا وہ چونکے سیدھی ہوئی تم بتاؤ کیا ہوا وہ نرم پڑا کچھ بھی تو نہیں بہت سے بات ہو گئی وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے پر بولی ہاں ہو گئی شایان خموشی سے اسے دیکھنے لگا انزہ چپ چاپ جا کے اپنی جگہ پر لیٹ کے شایان تیجب سے اسے دیکھنے لگا ہر وقت بولتی رہتی یک دم نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا انزہ کو سوچتے سوچتے کب آنکھ لگی اسے پتہ نہ لگا صبح شایان کی آنکھ کھولی تو اس کے دماغ میں سب سے پہلا خیال انزہ کا آیا وہ شاید رات کو بہت اداس تھی نہیں شاید نہیں یقیناً وہ اداس تھی اس کی آنکھیں بھی نم تھی شایان نے پڑھ کے کھڑکی کے جانب دیکھا جہاں آسمان پہ جو ہلکا سا کھلا تھا وہ جلدی سے چپل میں اڑاستے ہوئے باہر کو بھاگا پورے گھر میں تقریباً ہندیرہ تھا وہ گھومتے گھامتے نیچے آیا تو سامنے ہی انزہ نظر آئی وہ وہیں آ رہی تھی یہاں کیا کر رہی ہو تم شایان حیران ہوا پانی بھی نہیں آئی تھی وہ ہلکے سے بولی کسی نے دیکھ لیا نا تمہیں تو پتہ چلے گا وہ گھور کے بولا تب ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی وہ دونوں کمرے سے دور تھے بھاگ نہیں سکتے تھے اور پکڑے جاتے تو شک کے دائرے میں آ جاتے پھر ان کے کام میں بھی رکاوٹ آ جاتی شایان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کے پیچھے جا کے بیٹھ کے کون آیا ہوگا انزہ نے پوچھا شایان نے اس کے مو پہ ہاتھ رکھا وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے بلکل قریب بیٹھے تھے تب ہی انزہ کو کنزہ کی بات یاد آئی یار کتنا مزہ آتا ہے نا ایک تو بندہ فوجی پھر اکڑو مزاج کا اور اتنے دن اس کے ساتھ رہنا ویسے آج تک تمہیں کوئی پسند کیوں نہیں آیا اتنے پیارے ہوتے ہیں فوجی انزہ اس کی باتیں سوچ کے مسکر آ رہی تھی تب ہی شایان نے اسے جھنجھوڑا وہ چونکی کب سے آوازیں دے رہا ہوں تمہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم اب یہ مسکرانہ بند کرو اور چلو وہ الکی آواز میں اسے ڈانٹ رہا تھا انزہ مو بناتے ہوئے اٹھ کے اور کمرے کے طرف چلے گئے ہاں احمد کتنی ڈیلز ہوئی ہیں شایان ٹہلتے ہوئے اسے بات کر رہا تھا ویری گوڈ پھر دیر کس بات کیے ہم آتھ کو بولو انہیں گرفتار کرنے کی تیاری کرے ہاں تم کالز ٹریز کرتے رہنا وہ بات کر کے اس کے سامنے آیا انزہ چیرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگی بس آج شام تک یہ سب پکڑے جائیں گے وہ پرسکون تھا ہونٹوں پہ الکی سے مسکرار تھی شایان بیٹھ کی دوسری جانب جا کے لیٹا فائنلی میں گھر جاؤں گی انزہ خوش تھی تمہارے گھر پہ کون کون ہے شایان نے پوچھا انزہ کو حیرت ہوئی وہ کچھ سے کہاں باتیں کرتا تھا شایان سر کے نیچے اپنے دونوں بازو ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا میں اور میری بہن انزہ نے جواب دیا بس اور تمہارے پیرنٹس وہ حیران ہوا دین سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے اس نے بتاتے ہوئے پوچھا شاید وہ ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی شایان کو کم از کم یہی لگا میں اور میرے پیرنٹس شایان نے بتایا بہن بھائی انزہ نے پوچھا نہیں اس نے نفی میں سر رہا اللہ تعالیٰ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں دے دیتا ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے انزہ سوچنے لگے اور شام ہوتے ہی ان کے پلان کے مطابق ان کی ٹیم نے چھاپا مار کے سب کو حراست میں لے لیا تھا زبردستی لائی کی لڑکیاں بھی بازیاب کروا لی گئی تھی اور ایسے ان کا یہ مشن کامیاب ہوا تھا سر کل کے شوٹ کی فوٹوز آ چکی ہیں آپ کیٹلاغ کے لیے سیلیکٹ کر لیں گنزہ نے پکس اس کے جانے بڑھائی ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں وہ پکس لیتے وہ بولا تو گنزہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگے اسکیوز می میس گنزہ کیا میں نے آپ کو جانے کا کہا وہ جانے کے لیے پلٹی ہی تھی جب شاہزیف سخت آواز میں بولا اوکے سوری وہ رک گئی آپ کس کی پیئے ہیں وہ اٹھ کے سامنے آئی آپ کی وہ نہ سمجھی سے بولی اور آپ کل میٹنگ میں کس کے ساتھ گئی تھی اس کے بیتو کے سوالوں پہ وہ تب گئی جب بھی غصہ ضبط کر کے بولی او مائی گارڈ سر آپ کی یاد آش چلی گئی وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پہ رکھ کے حیرہ سے بولی جبکہ شاہزیف کے ہونٹ مسکراہت میں ڈھلے جیسے وہ خوبصورتی سے چھپا گیا کینزہ بھی سیریس وہ آنکھیں دکھا کے بولا اور نہیں تو کیا کس کے ساتھ گئی تھی آپ کے ساتھ ہی گئی تھی جی آپ میرے ساتھ گئی تھی تو آپ کا دھیان بھی مجھ پہ ہونا چاہیے تھا نہ کہ شازل پہ وہ اسے گھورتا وہ بولا ہے کیا مطلب میرا دھیان آپ پہ کیوں ہوتا اور میرا دھیان سر شازل پہ بھی نہیں تھا میرا دھیان میٹنگ پہ تھا سب یاد ہے مجھے کہے تو بتاؤں موسی کی ٹون میں بولی تب ہی شگر دروازہ کھولتے ہوئے اور اسے دیکھ کے کنزا کا موڈ اور بگڑا اوہ شازل تم کہاں تھے وہ مسکراتے ہو پوچھنے لگا میٹنگ تھی وہ سر لہجے میں بولا میں جاؤں سر کنزا نے پوچھا تو وہ سر علا گیا شازل تمہیں پتہ ہے اس میسنی کا بھی بائی فرینڈ ہے کل یہ اس کا نام لے رہی تھی میں نے پوچھا تو اس نے ڈانٹ کی بھیج دیا شگر کے کہنے کی دیر تھی شازل پہ حیرتوں کی پہار ٹوٹ پڑے تم جا کے کام کرو اپنا وہ اسے ڈانٹا وہ بولا تو شگر چھوٹا سا مو بناتا ہوا پہا سے نکل گیا میں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ بھی تو کسی کو پسند کر سکتی ہے وہ غصے سے موٹیاں بھیج گیا شگر ہے تمہاری تو شکل دیکھی ہے ورنہ مجھے لگ رہا تھا بوڑی ہو کے مر جاؤں گی تمہارے انتظار میں کنزا مو بناتے وہ بولی اس کے انداز پہ انزا ہنس پڑی نہیں مروگی میں نہیں مرنے دوں گی تمہیں انزا چپ کھاتے وہ بولی ایسے کیا بات ہے اس دفعہ کی واپسی پہ خوش ہو بہت کنزا اس کے پاس پیٹھتے وہ بولی میں تو ہمیشہ سے خوش رہتی ہوں وہ شانے بے نیازی سے بولی اوہو دیکھو تو ذرا کنزا اس کے بازو پہ تھپڑ مار کے بولی تو وہ دونوں ہنس پڑی اچھا تمہاری جوب کیسی جاری ہے انزا نے چائے کا سپ لیا مت پوچھو کہاں پھنسی ہوں میں کنزا نے ذکھ سے کہا کیوں کیا ہوا اور کنزا کو تو موقع مل گیا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا اور انزا ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی دانیا اور شوگر انزا دوراتے پہ پھر ہنس پڑی شازی مطلب شازیب مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کے جالس ہو جائے گا مطلب کے حد ہو گئی کنزا جھرجری لے کے بولی تو انزا ایک بار پھر ہنس پڑی اور تو اور عرضو بھی ان کی قزن نکلی کنزا یاد آنے پہ بولی لو جی اور وہ تم ایک دفعہ فون پہ ڈیٹ کا ذکر کر رہی تھی نا انزا نے پوچھا وہ زبردستی کی ڈیٹ تھی اللہ توبہ فلرٹی آدمی ٹھرک کی دکان ہے اس کے پاس کنزا چپ سباتے پہ بولی اس کا چبانے کا انداز ایسے تھا جیسے اس کا بس چلتا تو شازیب کو کچھا چبا جاتی میرا بیٹا آیا ہے اشرف صاحب شایان کو صبح ناشتے کی میز پہ دیکھ کے بولے شایان سلام کرتا آگے کو جھکا انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کتنے دن کے لیے آئے ہو سائرہ بیگم کچن سے نکلتے ہوئے بولی آپ بے فکر رہی ہے آپ کے سر پہ مسلط نہیں ہوا میں وہ اپنے ناشتہ اٹھا کے اپنے کمرے کے جانے بڑھ گیا پیچھے اشرف صاحب اسے آوازیں دیتے رہ گئے تم چپ نہیں رہ سکتی تھی وہ سائرہ بیگم پہ گرچے میں نے کیا کیا گموں بنا کے بولی ابھی کچھ کرنا باقی ہے جو کرنا تھا کر تو چکی ہو وہ بھی وہاں سے اٹھ گیا جب سے یہ منحوس پیدا ہوا ہے مجال ہے جو زنگی میں سکون بچاؤ سائرہ نخوت سے بول کے ناشتہ کرنے لگی شایان ناشتہ لے کے کمرے میں آیا پاؤں مار کے دروازہ بند گیا اور ناشتہ سائیڈ پوئے کرتا ٹانگے بیٹ سے نیچے لٹکا کر لیٹ گیا آنکھیں بند کی تو انزہ کا چیرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہونٹ خود بخود مسکراہت میں ڈھلے تھے نہیں تم تو ایسے گھومتے ہو جیسے اپنی جگہ ہے میں آتا جاتا رہتا ہوں اس لیے نوک کرو شکل سے مجھے تم ایسے تو نہیں لگتے تھے چھی 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 وہ اس کی باتیں یاد کر رہا تھا اور پھر خود ہی انس پڑا تو منستے بھی ہو سے یاد آیا اس وقت بھی وہ ایسے ہی انسہ تھا جب وہ شرارل سے حیران ہوتے ہوئے بولی تھی شیان مسکراتا ہوا اٹھ پیٹا اب وہ ناشتہ کر رہا تھا انزہ کو سوچ کے اس کا موڑ خوشگوار ہو گیا تھا اس وقت وہ دون اپنی ماں کی قبر پر موجود تھی کنزہ قبر پر بیٹھی رو رہی تھی وہ ایسی تھی کہنے کو مومنہ کے انتقال کو تین سال بیٹھ گئے تھے مگر وہ آج بھی سمبل نہ سکی تھی انزہ اس کے مقابلے مضبوط تھی وہ سیکرٹ سرویسیز میں تھی اسے خود کو مضبوط رکھنا آتا تھا بابا کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا کنزہ روتے ہوئے بولی جبکہ اس کی بات سن کے انزہ نے گہرا سانس پر آ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی ان کا باپ کہاں تھا مونیر احمد کہاں تھا چلو اٹھو تم آفیس سے لیٹ ہو رہی ہو شاہ باش انزہ اسے پچکارتے ہوئے اٹھانے لگی وہ انسو پوچھ کے اٹھی دونوں نے دعا مانگی اور وہاں سے نکل آئے چلو میں تمہیں ڈراب کر دوں انزہ اسے گاڑی میں بٹھانے لگے بھولنا مت آئے شاپنگ پہ جانا ہے انزہ نے اسے یاد دلایا تو کنزہ سر ہلا گئی ہیلو سر وہ آفیس آئی تو سامنے اسے شازل کھڑا ملا ہیلو میس بیوٹی وہ مسکر آئے کنزہ سر ہلاتی آگے بڑھ گئے شازل اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا آج آپ لیٹ ہو گئی جی میں اپنی بہن کے ساتھ مسروف تھی اس نے بتایا اچھا چھوٹی بہن ہے آپ کی شازل نے پوچھا نہیں بڑی ہے مجھ سے وہ سر ہلاتے بتانے لگے اوہ ایم ڈیم شور شازل ہنس کے بولا ہاں اس کو بھی مت چھوڑنا تم لوگ تھڑ کیوں کنزہ نے دل میں سوچا نو 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 شیز مچ پریٹیر دن می کنزہ آنکھوں میں چمک لیے بولی پھر تو ملنا پڑے گا شازل شرارہ سے بولا اچھا بیٹا ابھی مزہ چکھاتی ہو کنزہ سوچنے لگی پھر کیا خیال ہے کب ملوارہی ہو شازل اس کی خموشی پہ بولا بیسے میں آپ کی بچپن کی منگیتر آرزو کی بیسٹ فرینڈ ہوں کنزہ مزے سے بولی جبکہ اس کی بات سنکے شازل کا رنگ اڑ گیا نہ کرو تم ہو کنزہ کنزہ منیر نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا شازل نفی کرتا بول رہا تھا اور کنزہ مزے سے اس کے تاثرات انجوائے کر رہی تھی جی جی میں وہیں کنزہ ہوں ابھی آپ سو سوچ کے ٹینچن لیجی میں ذرا سر کو دیکھ لوں وہ ہنسی زبت کرتی وہاں سے چلی گئی مر گئے شازل بیٹا آرزو انہی سب کرتود کے تانے دیتی ہوگی نہیں نہیں اس نے اس کو کچھ نہیں بتایا ہوگا ورنہ اب تک تو وہ مجھے گولی سے اڑا چکی ہوتی شازل سوچتا ہوا خود کو تسلی دینے لگا جب ہی شیگر وہاں آن پہنچا what happened baby شیگر اس کے گلے میں دونوں بازو ڈال کے بولا یکدم شازل ہوش میں آیا what the hell وہ جٹکے سے پیچھے با کیا ہوا بی بی شیگر معصومیہ سے بولا اپنی حد میں را کرو دانیال برنہ اس جوب سے ہاتھ دو بیٹھو گئے شازل اسے وان کرتا وہاں سے چلا گیا اور وہاں موجود سٹاف میمبرز ہنسنے لگے اوف اتنا غصہ لگتا ہے اس کو بھی کوئی دوسری مل گئی جب بھی مو بھی نہیں لگا رہا مو بڑ بڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا یہ اب تک آئی کیوں نہیں شازیب کب سے کنزا کا انتظار کر رہا تھا پہلے تو وہ آئی نہیں تھی اور پھر جب آ گئی تو اس کے کیبن میں نہیں آئی تھی وہ کب سے چکر کاٹ رہا تھا اب آئے گی اب آئے گی آخر کب آئے گی وہ غصے میں کیبن سے نکلنے لگا جب کیبن کے اندر آتی کنزا اس سے بری طرح ٹکرائی اوپس وہ بے ساکتا اس کے بازو پکڑ کے بولا اور کنزا اپنا ماتھا تھام کے رہ گئی لوہے جیسا آدمی کنزا بڑ بڑائی جسے شازیب نے سنا اور مسکراہت چھپا گیا ٹھیک ہو وہ اس کا ماتھا دیکھ کے بولا جی وہ سر ہلا کے کیتھی سائیڈ پہ ہوئی آپ کہیں جا رہے تھے نا وہ اسے راستہ دیکھ کے بولی میں کہیں جا رہا تھا کہیں جا رہے ہوں گے نا کنزا نان پیستے ہوئے بولی ہاں تمہیں نہیں میرا مطلب ہے میں دروازہ چیک کر رہا تھا ٹھیک ہے کہ نہیں شازیب بخلا کے بولا ہاں دروازے کو بخار تھا نا وہ غصے سے بولتی اندر گئی اور شازیب اس کے پیچھے پیچھے کچھ کام کر لے شازیب اپنی چیر پہ بیٹھ کے بولا کنزا سر ہلاتے ہوئے سامنے بیٹھ کے اسے ڈیٹیلز دینے لگی کافی دیر کام کے بعد وہ سر اٹھا کے بولنے لگے شازیب جو اسے کام کرتا دیکھ کے اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا اس کے سر اٹھانے پہ سخت بد مزا ہوا سر مجھے جلدی جانا ہے آج کنزا فائل دیکھ رہی تھی جب انزا کے ساتھ شاپنگ کا یاد آنے پہ بولی کیوں؟ شازیب نے لیپ ٹاپ نظر اٹھا کے دیکھا کام سے جانا ہے وہ کچھ سوچتے ہوئے شاپنگ کے بتانے کا ارادہ تر کر کے بولی کیا کام ہے؟ وہ اس کے جانے وہ توجہ تھا ہے یہ کام اپنے بوائی فرنڈ سے ملنا ہے تمہیں وہ سخت پلیجے میں گویا ہوا اور کنزا کے تو مانو سر پہ لگی تلوہ پہ بجھی وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں بلکہ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو بوس ہے تو جو من چاہے گا کہہ دیں گے اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے دل پھینک قسم کا نان سٹاپ بولے جاری تھی اور شازیب کی تو کنزا کے اس قدر ریاکشن پہ سٹی گم ہو گئی تھی نہیں مطلب اتنے دنوں میں آپ کو میرے کس سمجھ سے لگا کہ میرا بوائی فرنڈ ہے سن لیجئے شازیب حسان صاحب میری لائف میں اور بھی بہت کچھ کرنے کو سوائے چیپ دل لگی کے وہ فائر ٹیبل پہ پٹکتی وہاں سے چلے گئے کنزا اپنے کیابن میں آکے پانی پہ پانی پیے جاری تھی کافی درباد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے زیادہ نہیں بول گئی یا اللہ اب کیا کروں اگر جوب سے نکال دیا کیا یار میری زبان کیوں بن نہیں رہتی وہ ٹینشن سے ناخن چبانے لگے کنزا تم یہاں کیا کر رہی ہو سر ویٹ کر رہے ہیں تمہارا کرن اس کے کیابن میں آئی اوہ ہاں میں بس جائی رہی تھی کنزا اٹھ کھڑی ہوئی ٹھیک ہے جلدی جاؤ کرن وہاں سے چلے گئے کنزا نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کے موہ سے لگایا کچھ نہیں ہوگا کنزا کھا تو نہیں جائے گا وہ خود کو دلاسہ دیتی وہاں سے نکلے اوہ شہزی تمہیں پتہ ہے شازیل نے مجھے اتنا برا ڈانٹا شگر مسلسل رو رہا تھا شازیب کے کوئی دس بار پوچھنے کے بعد وہ بولا کیوں تم نے کیا کیا تھا شازیب نے پوچھا اور اس کے بعد سن کے شگر اور زور سے رونا شروع ہو گیا تمہیں میں ہی غلط لگتا ہوں نا وہ روتے میں بولا شگر تم بتاؤ گے کیا ہوا ہے اپنے شازیب سخت لاجب میں بولا جب ہی وہاں کنزا آئی تھی شگر کو روتا دیکھ کے وہ حیران ہوئی آپ نے اپنا غصہ اس بچارے پر نکال دیا شگر کو روتا دیکھ کے بولی وات تم پاگل ہو کیا وہ غصے میں تھا کنزا موہ بنا کے رہ گئے تم نے نہیں بتانا نا تو جاؤ یہاں سے شازیب نے دروازے کی جانے بھی اشارہ کیا اور شگر ہچکیوں سے رونے لگا یا میرے خدا شازیب نے کن پٹی مسلی موہ بند کرو ورنہ ایک الٹے ہاتھ کا پڑے گا اور شگر کے ساتھ ساتھ کنزا بھی اچھل پڑے وہ انتہائی غصے میں نظر آ رہا تھا کنزا نے شگر کو اشارہ کیا کہ اب بتا بھی دے کیا ہوا ہے اور شگر سب بتانے لگا اس کی بات سن کے کنزا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی شازیب کا دل چاہا یا تو خود کھڑکی سے کھوڑ جائے یا شگر کو پھینک دے شازیب کے تاثرات دے کہ کنزا نے بامشکل ہنسی ضبط کی ٹھیک ہے میں شازیل سے پوچھتا ہوں تم رونا بند کرو شازیب نرم لہجے میں بولا پکا نہ اس نے یقین دہانی چاہی ہاں ہاں پکا شازیب نے سر علایا اور شگر خوشی خوشی وہاں سے نکل گیا سوری میں تھوڑا زیادہ بول گئی کنزا نے حمد کر کے کہا تھوڑا شازیب نے پوچھا ہاں مطلب تھوڑا سا زیادہ جبکہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا پھر بھی سوری کنزا نے مو بنا کے کہا حالانکہ دنیا میں سب سے مشکل کام اسے کسی سے معافی مانگنا لگتا تھا مگر ابھی جوب کے ہاتھوں مجبور تھی جب غلط نہیں تھی تو سوری کیوں کر رہی ہو شازیب ٹیبل کے ایک کونے پہ بیٹھ گیا اس نے جتنا سنایا تھا تھوڑا شرمندہ کرنا بنتا تھا مجھے لگا سوری کرنا چاہیے اور تمہیں ایسا کیوں لگا اس نے پوچھا بس لگا اسے سمجھ نہیں آیا کیا بولے بس کیوں لگا شازیب مزے سے پوچھ رہا تھا ارے آپ کو عزت راس نہیں ہے کیا ایک تو سوری بول دیا اوپر سے سوال پہ سوال جان لینی اب کیا میری وہ تنگ آ کے بولی پھر احساس ہونے پہ آنکھ کے میچ کے زبان دانتوں تلے دبا گئی شازیب نے سرہ سچوک کے اس کا بازو پکڑ کے اپنی جانے کھینچا اور وہ کھشتی ہوئی اس کے پاس آئیں اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خود کو اس پہ گرنے سے بچایا کیا بدتمیزی ہے وہ سٹ پٹا آ گئی اور اگر میں تمہاری جان لے لوں پھر شازیب اس کی بات نظر انداز کر کے مانی خیزی سے بولا اس کی بات سنکے کینزہ کی جان ہوا ہوئی آپ شکل سے قاتل لگتے تو نہیں مجھے وہ گھرتے وہ بولی نہیں میں نے کافی قتل کیے ہیں وہ نفی میں سر ہلاتا وہ بولا پھر ایک دن آپ کا بھی کوئی قتل کر دے گا کینزہ اپنی طرف سے بہت سمجھداری سے بولی وہ تو کب کا ہو چکا کینزہ کی بات پہ وہ ہنستا وہ بولا جب بھی ہمارے سر پہ عذاب بنے ہوئے ہیں کینزہ صرف سوچ سکتی تھی اچھا خیر ایڈ ایجنسی والے کب تک آئیں گے اس کا بازو چھوڑتا وہ اٹھ کھڑا ہوا ایک گھنٹے بعد کینزہ ٹائم دیکھتے وہ بولی اوکے میں ایک گھنٹے تک آ جاؤں گا وہ اس کا گال تھپ تھپاتا باہر نکل گیا چھچو رہ لوفر نہ ہو تو کانٹریکٹ نہ ہوتا ایک سال کا تو کب کی جاب مو پہ مار دیتی کینزہ کلس کے سوچنے لگے اوہو کینزہ منیر نے کسی کو سواری کہا ہے مجھے پکڑ لو کانزہ تمہاری بات سن کے میرا بی پی لو ہو گیا ہے انزہ اس کی بات سن کے شرارت سے اپنا سر پکڑتے بھو بولی وہ دونوں تین گھنٹے سے مسلسل شاپنگ کر رہی تھیں اب جب بھوک لگنے لگی تو فود کوٹ میں آ بیٹھی اور سارے دن کی روداد سناتے ہوئے کانزہ کی مو سے سواری والی بات نکل گئے برنا اس نے سوچ رکھا تھا انزہ کو نہیں بتائے گی کیونکہ وہ اس کا ریکارڈ لگاتی اور اب یہی ہو رہا تھا بکواس نہیں کرو زیادہ کنزہ نے آنکھیں دکھا ہے انزہ ہنس پڑی تم اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو کنزہ اس کے جانے کا یاد کر کے اداس ہوئی میری جان آرڈرز ہے نا میں جلدی آ جاؤں گی انزہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بولی اب کون سا مشن ہے کنزہ نے رازداری سے پوچھا وہی بالا ہے بس ان کے گروہ بہت ہے ان تک جانا ہے پہلے انزہ کھاتے ہوئے بولی اچھا مگر بس یہاں کوئی ڈسکشن نہیں کنزہ کچھ اور بولتی ہے اس سے پہلے ہی انزہ نے اسے ٹوک دیا وہ موہ بنا کے رہ گئے ارے واہ اب بھی تم ہی ہو میرے ساتھ انزہ شیان کو دیکھ کے کھل کے مسکرائے وہ دونے اس وقت ہیڈ کوائٹر کے باہر مجود تھے سر سے ساری ڈیٹیلز لے کے اب انہوں نے اپنے مشن پہ جانا تھا جب ایک مشن ہم نے ساتھ کیا ہے تو اس سے جڑے باقی کے بھی ہم ہی کریں گے نا شیان نے جواب دیا یار تم نے ابھی تک کرے لے کھانے نہیں چھوڑے وہ موہ بنا بولی جبکہ شیان بس اسے گھور کے رہ گیا تم نے اس دفعہ بھی میرا کھون جلانا ہے ہاں یہ کام میں بہت اچھا کر لیتی ہوں انزہ فرضی کالر جھاڑتے ہو بولی تم ایک یہی کام اچھا کر سکتی ہو بس وہ اسے گھور کے کہتا ہوا اپنی گاری کے جانے بڑھ گیا میں ایک اور کام بھی اچھا کر سکتی ہوں وہ بھی گاری میں بیٹھی اور وہ کیا ہے شیان نے ایک نظر اسے دیکھ کے پوچھا تمہارا قتل انزہ دان پیس کے بولی اور اس کے بعد سنکے شیان نے کہکہ لگایا اپنے سینئر کا قتل کرو گی پھر تمہیں بھی سزائے موت ہو جائے گی وہ اسے ڈرانے کے لیے بولا میں بول دوں گی اپنے ڈیفینس میں کیا میں نے انزہ نے کہا کیا کیسا ڈیفینس وہ حتیات سے مور کارتے بولا اس کے بعد انزہ صرف ہنس تھی سوچ لو تین دن میرے ساتھ ہی تو ہو تو اس کے بعد سنکے انزہ پھر ہنس پڑی بچہ سمجھ رکھا ہے مجھے انزہ نے اس کے بازو پہ ہلکا سا تھپڑ مارا جس کا شیان نے کوئی ریسپونس نہیں دیا سبر کر جاؤ میڈم ابھی پہنچ کے پتا چلے گا شیان دل ہی دل میں سوچ کے مسکرہ باقی کا راستہ خموشی سے گزرا تھا شیان نے گاڑی ایک بڑے سے ہٹیل کے سامنے رکی جو بہت عالی شان تھا اس ہٹیل کے دو حصے تھے ایک اوپری اور دوسرا بیسمنٹ میں بیسمنٹ میں ایک گروہ تھا جو کہ بچوں اور لڑکیوں کی نیلامی کرتا تھا شیلہ جن کے لیے یہ کام کرتی تھی یہ گروہ بھی اسی کے لیے کام کرتا تھا یہ لوگ ڈائریکٹ اس بندے پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے اس لیے پہلے اس کے چھوٹے اڈے ختم کرنے تھے گاڑی آگے پار کر کے وہ دونوں ہٹیل میں داخل ہوئے لگج سائٹ پہ کرتے ہوئے شیان ریسپشن پہ گیا انزہ نے پیاس محسوس کرتے پانی کی بوتل مو سے لگائی مسٹر اینڈ میسس شیان شیان ریسپشن پہ اپنا کریڈٹ کارڈ بڑھاتے ہوئے بولا جبکہ اس کی بات سنکہ انزہ کو بری طرح پندہ لگا اور اب وہ بری طرح خانس رہی تھی روم کی چاوی اس کے جانے پڑھاتے ہوئے بولی شیان لگج پکڑ کے اس کے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہنستہ وہ آگے پڑ گیا انزہ کے تاثرات وہ بہت مزے سے انجوائی کر رہا تھا یہ سب کیا تھا روم میں آتے ہی انزہ پھٹ پڑی کیا تھا شیان انجان بنا بنو مت شیان وہ غصے سے بولی ارے تھوڑا ضبط کرو بھی بھی تین دن ساتھ رہنا ہے وہ مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا خبردار جو یہ لفظ مجھے بولا تو وہ اسے وان کر رہی تھی کونسا لفظ بیوی والا وہ معصومیت سے بولا سخت زہر لگ رہے ہو وہ بیٹ پہ بیٹھتے ہوئے بولی ہاں ساری بیویوں کو ان کے شوہر زہر ہی لگتے ہیں اس کے بعد پہ سر علاقے کہتا آخر میں وہ خود ہی اپنی بات پہ ہنس پڑا جبکہ انزہ نے بیٹ پہ پڑا تکیا اٹھا کے اسے دے مارا آوچ ہائے سالم بیوی وہ مصنوعی طور پہ درد سے کرا کے بولا شایان خون جلا رہے ہو تم میرا اس وقت وہ خون خار نظروں سے بولی جبکہ شایان کا دل چاہا وہ دل کھول کے کہکہ لگا آخر وہ اس کا خون جلانے میں کامیاب ہو گیا تھا مگر اس بھوکھی شیرنی کا کیا وروسہ تھا ابھی تکیا مارا تھا بعد میں شوٹ کر دیتی پھر ہاں پتا چلا کیسے خون جلتا ہے وہ مزے سے بولا you have to pay for it مسٹر شایان اسے بون کر کے اپنے کپڑے لے کے ڈریسنگ روم کی جانی بڑھ گئے جلدی کرنا بیوی میں نے بھی نہ آنا ہے اس کے جاتے جاتے بھی وہ چپنا ہوا جواب میں انزہ نے زور سے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کیا اور اب شایان خود کو کہکہ لگانے سے روک نہ پایا کون ہے عرضو کمرے میں فرصت سے بیٹھی اپنے ناخن تراش رہی تھے جب دروازہ نوک ہوا وہ جانتی تھی شازل ہوگا وہ کبھی بھی اس کے کمرے میں ایسے ہی نہیں آ جاتا تھا میں شازل نے گردر اندر کر کے کہا سوری بکرے میرے کمرے میں نہیں آ سکتے عرضو ہنس کے بولی ہا ہا ویری فنی شازل نے مو بنا کے کہا اچھا بکرے میرا مطلب ہے آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا عرضو شرارہ سے بولی شازل نے آگے بڑھ کے اس کا کان پکڑا بکریے کب چائے بنا کوئی دو میں وہ حیران ہوئی ادھر اور کوئی بکری نہیں ہے نا تم ہی ہو وہ اس کا کان چھوڑ کے پیچھے ہوا اور شگر کی تھی عرضو شرارہ سے بولی شازیب سے وہ ساری کہانی سن چکی تھی شگر سنتے ہی شازل کے علق تک میں کرواہٹ گل کے چینی رہنے دو کیوں آج شگر نے وہ پوری کر دی تھی کیا وہ ایک آنک دبا کے بولی پھر اس کے سکتے ور دیکھ کے دور لگا گئی بھائی آپ کو تو چھوڑوں گا نہیں میں شازل دلی دل میں آپ کہاں تھے تین دن سے مومنہ نے پوچھا تم ہوتی کون ہے مجھ سے سوال کرنے والی منیر احمد دھارا سائیڈ میں بیٹھی ہنزہ اور کنزہ سہم کے ایک دوسرے سے جڑ کے بیٹھ گئی بیوی ہوں میں آپ کی مومنہ بھی چیخ کے بولی ایک عرصے سے وہ ہر چیز برداشت کر رہی تھی کنزہ کو اس کی پڑوز کی بچی نے کہا تھا کہ تمہارے پاپا دوسری امیل آئیں گے اور وہ ڈرتی ہوئی ماں کے پاس گئی تھی مومنہ نے اس کو تو ٹال دیا تھا مگر وہ خود کتنا اور کہاں تک برداشت کرتی بیوی ایسی ہوتی ہے ایک بھی وارث دیا ہے تم نے مجھے یہ دو عذاب پیدا کر دیا ہیں کل کو بہانا پڑے گا اس پہ الگ خرچہ بیٹا ہوتا تو ہمیں تو سنوالتا وہ خود منحوس ہوئی اور دو منحوستے پیدا کر دی ہوئی ہیں منیر احمد غصے میں گھر سے نکل گیا مومنہ سر پکڑ کے رہ گئی پہلے ہی وہ تین دن بعد گھر لوٹا تھا اب خدا ہی جانتا تھا کہ وہ کب آئے گا یہ تقریباً ان کے گھر میں روز کا محول ہو گیا تھا یا یوں کہہ لو کہ جب منیر احمد گھر ہوتا تب یہی سب ہوتا تھا شروع شروع میں تو وہ دونوں دھیان نہیں دیتی تھی پھر جیسے جیسے بڑی ہوئی باپ سے دور ہو گئی گنزہ آنکھوں میں انسو لیے بیٹھی ماضی میں کہیں گم تھی جب مومائل بجنے کی آواز نے اسے حال میں واپس پہنچایا وہ چونکی پھر آنکھوں کے نم گوشے ساف کر کے مومائل اٹھایا شاہزیب کی کال تھی وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی ہیلو اس نے کال پک کی ہاں کنزہ تم پہنچ گئی وہ پوچھ رہا تھا کہاں پہنچنا ہے یہ آفیس ٹائم نہیں ہے وہ غائب دماغی سے بولی تم ٹھیک ہو شاہزیب اس کی آواز میں اداسی محسوس کر کے بولا کنزہ کی آنکھیں بھرائی جی کہاں جانا ہے وہ زب سے بولی یار انساری زکا پارٹی میں جانا ہے نا وہ اسے یاد کروانے لگا اوہ ہاں یاد آنے پہ کنزہ نے سر پیٹا تم ریڈی ہو کہ میسیج کرو مجھے گھر کی لوکیشن میں آتا ہوں شاہزیب گھڑی دیکھتے ہو بولا نہیں میں خود آ جاؤں گی وہ جلدی سے بولی میں آ رہا ہوں نا پھر کیا سر میں نے کہا میں آ جاؤں گی تو مطلب آ جاؤں گی شاہزیب کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بول پڑی اور اپنی بات مکمل کر کے کال کارڈ دیں اس جگہ آوگے نا تم اس چھوٹے سے علاقے کے چھوٹے سے فلیٹ پی وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اٹھ گئے اسے جلدی پہنچنا تھا شکر ہے کمرے سے نکلے ہیں قید ہی ہو گئے تھے انزہ شیحان کے ساتھ چلتے ہوئے بولی ڈینر کے بعد وہ دونوں ہوتل کے گارڈن میں چہل قدمی کے بہانے نکلے تھے ہاں میں کچھ دیر اور اس کمرے میں تمہارے تھوڑی دیر رہتا تو خودکشی کر لیتا انزہ کے مسلسل باتوں سے اس کے کان پک چکے تھے تب بھی وہ اس کو باہر لے آیا تھا ہاں سب شہروں کو ان کی بیمیوں کے ساتھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے انزہ بنیازی سے آس پاس نظر دوراتے ہوئے بولی شیحان اسے گھور کے دیکھا جلا نا کھون جلا نا وہ اس کے گھورنے پہ ہنس کے بولی کاش ایک قتل مجھے معاف ہوتا کاش شیحان نے گھور کے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگ کے نکل گیا کچھ خواہشات زندگی بر حسرت بن کے رہ جاتی ہیں انزہ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے اس سے پہلے شیحان اسے کچھ کہتا انہیں ایک لڑکی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی انزہ کو خموش رہنے کا اشارہ کر کے وہ اس طرف بڑھا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی وہ آواز ہوتیل کے پیچھلے حصے کی طرف سے آ رہی تھی جہاں اندھیرہ تھا اندھیرے میں دو ہیولے نظر آئے وہاں یقیناً ایک آدمی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا قدموں کی چاہ پہ وہ لڑکی کو بازووں سے کابو کرتا پیچھے پلٹنے لگا مگر اسے پلٹنے کا موقع دیے بغیر شیحان نے اسے پیت دھاوا بول دیا انزہ باہ کے اس لڑکی کے پاس گئے جو شاید خود کو بچانے کی صورت میں ہلکان ہو کے عدم ہوئی ہو گئی تھے نڑھال سے وہ فرش پہ گری تھے شیحان سے مار کھا کے جب وہ بندہ بے ہوش ہو گیا انزہ نے ہوتیل کے مینجر اور پولیس کو بلوا کہ اس بندے کو ان کے حوالے کیا اور ان انویسٹیگیشن کا کھا وہ لڑکی اسے ہوتل میں اپنی فیملی کے ساتھ رکی ہوئی تھی چہل قدمی کے لیے نکلی اور اس شخص کے ہاتھ لگ گئی ہوش میں رہنا اب یہاں شیحان ہاتھ پہ ٹیوب لگاتا ہے وہ بولا انہوں نے پولیس کو بھی اپنی اصل پہچان سے اگاہ نہیں کیا تھا تفشیش کے دوران دونوں نے رٹا رٹایا بیان دیا ہاں معلوم ہے انزہ نے سر ہلا کے کہا پھر موبائل اٹھا کے کنزہ کو کال کرنے لگی بیل جا رہی تھی مگر کال رسیم نہیں ہوئی اس نے دو تین دفعہ کوشش کی مگر بے سوٹ صبح کر لوں گی وہ ٹائم دیکھتی خود سے بولی اور اپنی جگہ پہ جا کے لیٹ گئے آئے تمہارے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے اس لیے بیٹ پہ سونے دے رہی ہوں کل تم یہاں سوفے پہ سو گے وہ لیٹی لیٹی بولی بہت شکریہ بیوی شیعہ نے ہنس کے کہا پت تمیز انزہ بڑھ بڑھا کے آنکھیں مون گئی اف خدا میں نے کیوں پہن لیا یہ گنزہ جنجلا کے بولی اس نے سیمپل ہلکے آسمانی رنگ کی فراک زیب تن کی ہوئی تھی جو اس کے پہرو تک تھی گھیل کی وجہ سے تھوڑی انچی ہو گئی تھی مگر اب وہ خود دل جن کا شکار ہو رہی تھی سامنے انٹرس پہ ہی اسے شازل مل گیا تھا اس کے ساتھ قدم قدم بڑھاتی وہ اندر آئے سامنے ہی شازیب کھڑا تھا مو کے ذاویے بگڑے ہوئے تھے ساتھ ہی شوگر کھڑا کچھ ہاتھ ہلا ہلا کے بول رہا تھا بائی کے ساتھ بہت اچھی ہو رہی ہے شازل شازیب کو دیکھ کے بولا تو کنزہ ہنس دی ہیلو وہ لوگ چلتے ہوئے ان تک آئے اوہ کنزہ کیسی ہو تم اسے دیکھ کے شوگر سب سے پہلے بولا ٹھیک ہوں وہ مسکرا کے بولی اسے کہیں بار محسوس ہویا جیسے شازیب اسے دیکھ رہا مگر وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتی وہ نظریں پھیر لیتا تھا تب ہی وہاں ہال کی لائٹس ڈیم ہو گئی تھی اور وہاں موجود کپلز ایک کے ایک کر کے ڈانس فلور پہ آ گیا شوگر تم کنزہ کے ساتھ ڈانس کرو گے شازل مزے سے بولا کنزہ نے گھور کے اسے دیکھا نہیں سوری میں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس نہیں کرتا شوگر ہاتھ ہلا کے عدا سے بولا تو وہ سب ہنس گئے اچھا ہو پھر میرے ساتھ شازل نے شوگر کا ہاتھ تھاما اور بنیتا جو کہ ان کی موڈل تھی اسے اشارہ کر کے ڈانس فلور پہ چلا گیا بنیتا شازیب کا ہاتھ پکڑ کے اسے زبردستی کھیجتی ہوئی ڈانس فلور پہ لے گئی اور کنزہ شازل اور شوگر کو ساتھ ڈانس کرتا دیکھ کے ہنس ہنس کے دوری ہو گئے جبکہ شازیب ڈانس کے دوران بھی صرف کنزہ کو دیکھنے میں مگن تھا پھر میوزک چینج ہوا اور پارٹنرز چینج ہوئے بنیتا گھوم کے شازل کے پاس آگئے اور شوگر گھومتا ہوا شازیب کے پاس چلا گیا دو سیکنڈ بعد شازل اور بنیتا تو واپس آگئے مگر شازیب اپنے غائب دماغی کی وجہ سے وہی کھڑا رہا یہ کیا تھا شازیب نے مو بنا کے کہا تو کنزہ ہنسنے لگے یکدم شازیب ہوش میں آیا اور کرنٹ کھا کے پیچھے ہوا کیا ہوا شازی شگر حیران ہوا تم سے میں بعد میں ملتا ہوں شازیب بولتا ہوا شازل کی جانے بڑھا شازل اس کا ارادہ بھام کے وہاں سے بھاگا اور باقی سب کہکہ لگا کے ہنس دیا بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا شازیب نے مو بسور کے کہا وہ شازیب سے اچھی خاصی کٹ کھا چکا تھا اور اب وہ لوگ کنزہ کو ڈراب کرنے اس کے گھر تک جا رہے تھے پہلے تو وہ بالکل نہیں مانی تھی پھر رات کے وقت کا خیال کر کے مان گئی تھی آپ کو کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کنزہ نے ہنس کے کہا شازیب بزائی ڈرائیو کر رہا تھا مگر دھیان اس کا مستقل ان دونوں کی باتوں میں تھا ویسے مس بیوٹی اپنی بہن سے ہی ملوا دو شازل کے کہنے پہ شازیب نے اسے گھور کے دیکھا میں تو ایسے ہی ملنے کا کہہ رہا تھا اس کے گھورنے پہ شازل نے کہا مگر وہ یہ نہ سمجھنا کہ شازیب نے اسے مس بیوٹی کہنے پہ گھورا تھا وہ گھر پہ نہیں ہے کنزہ نے کہا کیوں کہاں ہے تمہاری سسٹر وہ احران ہوا وہ ایک آرمی آفیسر ہے اوہ واہ جی واہ شازیب نے دعا دی تم اکیلی رہتی ہو شازیب نے بیک بیو میرر میں سے اسے دیکھ کے پوچھا ہاں اس میں کیا ہے دنیا رہتی ہے وہ کندیچ کھا کے بولی یار تم سے تو اب بچ کے رہنا پڑے گا شازیب کچھ سوچتے وہ بولا وہ جنگ کرنے سہرد پہ جاتی ہے شازیب پھر دوبارہ بولا تو وہ دونوں ہنس پڑے جنگ کا پتہ نہیں مگر گن ہے میرے پاس وہ اسے وان کرنے کے لیے بولی چلانی آتی بھی ہے یا ویسے شیخ چلی بن رہی ہو شازیب ہنس کے بولا میرا نشانہ بہت پکا ہے مسٹر شازیب بس یہیں روک دیجئے وہ شیشے میں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے بولی شازیب نے ایک نظر شازیب کو دیکھا پھر کھل کے مسکرا دیا تھانکس وہ مسکرا کے کہتی گاڑی سے اتر گئے وہ اپنے پلیٹ سے تھوڑا دور اتر گئی تھے اور وہ اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا ہم ہم شازیب نے مصنوعی خانس کو اسے اپنی جانب متوجہ کیا شازیب نے چونگ کے اس کی جانب دیکھا وہ گئی بھائی تو وہ نہ سمجھے سے بولا آپ بھی گئے وہ مانی خیزی سے بولا مطلب گھر چلے شازیب نے بات گھما کے کہا چلو میں تو چل رہا تھا تم نے باتوں میں لگا دیا شازیب سر علاقے بولا جبکہ شازیب اسے گھور کے رہ گیا کیا کر رہے ہیں بھائی شازیب کمرے میں آتے ہوئے بولا کریکٹ کھیل رہا ہوں کھیلنا ہے شازیب گھور کے بولا کیا بھائی آپ بھی شازیب بالوں میں ہاتھ پھیرتے بھولا کیا بھائی کا کیا مطلب دیکھنے ہی رہا کام کر رہا ہوں وہ لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا ایسے بھائی میس بیوٹی اچھی ہے نا بہت کافی دیر در در باتوں کے بعد شازیب مطلب کی بات پہ آیا شازیب کی انگلیاں پل بھر کو تھمی تھی جسے شازیب نے بھگوار دیکھا پھر وہ دوبارہ اپنے کام پہ مگن ہوتے بھولا آرزو کو پتا چلا تو قتل کر دے گی تمہارا ارے میں اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا وہ برا مانتے بھولا پھر شازیب نے ایک نظر اس کو دیکھ کے پوچھا میں تو ویسے ہی بات کر رہا ہوں اتنی پیاری خوبصورت لڑکی ہے جس سے شادی ہوگی نا وہ بہت خوش نصیب ہوگا ایسے ہی تو نہیں میں اسے میس بیوٹی کہتا نا شازیب مزے سے تفسرہ کرتے بھولا ہو گیا تو میں کام کرلوں شازیب تنگ آ کے بولا جا رہا ہوں عزت ہی نہیں ہے کوئی شازیب جانے کے لیے پلٹا پھر کچھ سوچتے ہوئے شرارت سے واپس پلٹا ویسے بھائی شازیب کام کرتے بھولا آپ شادی کر لے کیوں وہ تھٹھٹھ کے بولا بھائی آپ کی ہوگی تو ہی میری ہوگی نا انجن ہٹے گا تب ہی ڈبے کی باری آئے گی نا رکھ ڈبے تجھے بتاتا ہوں میں شازیب اٹھنے لگا تو شازیب وہاں سے بھاگ گیا اوف بنیتا جلدی کرو میری سکن خراب ہو جائے گی شوگر اس کی پکس کیپچر کر رہا تھا وہ لوگ اس وقت شوٹ لوکیشن پر بجود تھے شوگر زبان کم چلاو اور جلدی کرو شازیب نے بار بار اس کے کہنے پر ٹوکا اوہ شہزی تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں وہ مو بسور کے بولا شازیب نے آس پاس نظر دھڑائی تو سامنے درخت کے سائے میں شازیب اور کنزا کھڑے باتیں کر رہے تھے کنزا تیز گرمی کی وجہ سے اس سے اجازت لے کے وہاں گئی تھی اور اب وہاں شازیب بھی موجود تھا پہلے تو وہ نظر انداز کر گیا مگر پھر شازیب کب سے ان دونوں کی باتیں کرتے اور ہنستے دیکھ رہا تھا وہ کافی دیر سے ضبط کر رہا تھا پھر جب شازیب نے ہنستے ہوئے کنزا کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو بس یہیں تک برداشت تھی اس میں وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے سروں پہ جا کھڑا ہوا اور آپ کو پتہ ہے شازیب کس طرح آنے پہ کنزا کی چلتی زبان کو بریک لگا تھا مز کنزا آپ کو پتہ ہے ہم یہاں شوٹ کے لیے آئے ہیں وہ اسے گھور رہا تھا ہاں مگر وہ اس سے پہلے کچھ کہتی شازیب اس کا بازو پکڑ کے اسے کھیشتا ہوا ساتھ لے جانے لگا اور وہ بس ارے ارے کرتی رہ گئے مطلب میرا شخص ہی تھا آگ لگی ہوئی ہے شازیب ہنسنے لگا آہ کیا ہے بدتمیز آدمی انزا سو رہی تھی شیعان اسے کب سے آوازے دے رہا تھا تنگ آ کے شیعان نے پاس پڑا پانی کا گلاس اس پہ انڈیل دیا تھا اور وہ ہر بڑا کے اٹھ بیٹھی کب سے اٹھا رہا ہوں کون سے ہر چلا کے سوئی تھی اس کو اٹھتا دیکھ کے وہ بیٹھ پہ بیٹھ گیا شیعان تو مرنے بھی نہ دینا سکون سے وہ نیند خراب ہونے پہ سخت چڑچڑی ہو گئی تھی غصے میں اٹھتے ہوئے بولی تمہارے بغیر دل نہیں لگتا نا بی بی وہ اسے غصے میں دیکھ کے مزید تپانے کے لئے بولا اچھا یہ کیا ہو گیا آپ کو مسٹر شیعان وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اس کے بازو میں بازو ڈال کے بولی شیعان فوراں کھڑا ہو گیا کیا مسئلہ ہے ارے تمہارا ہی دل نہیں لگ رہا تھا میرے بغیر وہ ہنس کے بولی پھر چینج کرنے کے لئے جانے لگی تو جاتے جاتے پڑھٹی اس پانی کا بدلہ لوں گی یاد رکھنا وہ گھور کے کہتی چلی گئے ہم بڑی آئی شیعان بڑھ بڑھ آ کے رہ گیا کنزا میرے کیبن میں آئیے انٹر کوم سے شازیب کی آواز ابری یس سر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اب پتہ نہیں کون سی مسئبت نازل ہوئی ہے کنزا بڑھ بڑھاتے ہو اس کے کیبن کی طرف گئی پھر دور نوک کر کے اندر گئی یس سر وہ اسے دیکھتے وہ بولی آپ نے کیا کیا ہے کنزا وہ غصے میں تھا کیا کیا ہے میں نے کنزا حیران ہوئی میں نے آپ سے کہا تھا یمنا کے گھر فلاورز اور چوکلٹ بھیجوانے کے لئے ہاتھوں بھیجوانے دی تھی کنزا نے یاد کر کے بتایا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں دینا ہے مگر وہ اس تک نہیں پہنچا کیوں وہ غصے سے بولا آپ نے جیسے کہا تھا میں نے ویسے ہی بھیجوائے اب میں خود آپ کی گرل فرینڈز کے گھر جا کے ان کو گفت نہیں دے سکتی نا سر وہ لفظ چبا چبا کے بولی وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے شازیب نے بتایا کس کس کو یقین دلائیں گے آپ اور مہاشالے سے آپ کا ریلیشنشپ سٹیٹس سے تو سب بھی واقعی ہیں وہ گھرتے پہ بولی تو میں تمہیں کیوں بتاؤں میری کون گرل فرینڈ اور کون نہیں اس کا غصہ پل میں جھاگ ہوا اب وہ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا مجھے کوئی شوق نہیں جاننے کا اس سے زیادہ امکہ موجود ہے میرے پاس کرنے کے لیے وہ ہنس کے بولی اور اس کی انسی شازیب کو آگ لگا گئے تب ہی بنیتہ وہاں آئی تھی سوری میں نے ڈسٹرپ تو نہیں کیا نوٹ ایٹ آل آو نا شازیب نے کہا لنچ پہ چلے وہ فوراں مدے پہ آئی تھی شور کیوں نہیں لیٹس گو وہ اپنا موبائل اور چابیاں اٹھاتے بولا گنزہ نے نفرت سے اس کے جانے دیکھا اور سر ہلاتی باہر چلے گئے شازیب نے اس کے آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھے وہ ساکت رہ گیا تھا چلو بھی بنیتہ اس کا بازو ہلاتے بے بولی بعد میں پھر کبھی وہ اسے دیکھے بینہ باہر نکل گیا چیپ انسان وہ پانی پیتے ہوئے بول رہی تھی جتنا شکل کا خوبصورت ہے اتنا ہی گیرا ہوا ہے ہاں ٹھیک ہے انسان کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے مگر ہر ایک کے ساتھ عجیب اتنا کوئی ایسے ہو سکتا ہے ہاں مانا کھلم کھلا ہے وہ جو بھی ہے مگر اس نے کبھی سوچا ہے کہ یہ خود کیا ہے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کنزا حکارہ سے بولے جا رہی تھی وہاں سے گزرتے ہوئے شازیب نے لفظ پا لفظ سنا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا وہ جانتا تھا کنزا یہ سب کچھ نارمل نہیں لیتی ان کی ہائیو سوسائٹی میں یہ سب کچھ عام تھا مگر کنزا اس کے بارے میں یہ سوچ رکھتی ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا زب سے مٹھیاں بھیجتا وہ آفیس سے نکل گیا کافی دیر وہ سڑکوں پر بھی مقصد گاڑیاں گھماتا رہا پھر تھک کے ایک جگہ رک گیا مگر آفیس سے آتی کالز کی بجا سے اسے واپس جانا پڑا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو شوگر شازل کے گلے میں ہاتھوں کا ہار بنا کے ڈالتا ہوا اس کے قریب ہوا میں تو شروع سے ہی تمہیں چاہتا ہوں بس آرزو بیچ میں آگئی شازل اس کی کمر میں دونوں بازو ڈالتے وہ بولا ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں شوگر نظرے چھکاتے وہ بولا ہاں ہم جلد ہی شادی کر لیں گے شازل مزید اسے اپنے حسار میں لیتا وہ بولا ہائے آئی لاب یو وہ شرما کے کہتے ہیں اپنا چیرہ چھپا گیا جس سے پہلے شازل اسے جواب دیتا بنیتا نے اس کا ہاتھ گرم چائے میں ہلکا سا ڈالا جس سے وہ چیخ کے نین سے جاگا کیا مسئلہ ہے آنکھیں مسلتا ہوا شوگر چیخ کے بولا آہستہ چیخو اور کل والے شوٹ کی پکس دو کیٹالوگ سلیکٹ کرنا ہے بنیتا بول کے چلے گئے چڑیل اس سے میری خوشیاں برداشت ہی نہیں ہوتی اگر آج نہ آتی تو شادی تو ہو ہی جاتی پھر شازیب بچارہ میرے لیے کتنا روتا وہ شازیب کے بارے میں سوچتے ہوئے افسور دھو گا پھر کام کرنے کے لیے چلا گیا ہاں زائب کیا خبر ہے انزا واک کرتے ہوئے فون کان سے لگائے پوچھ رہی تھی یاس میم آپ نے مجھے جس کی تصویر دی تھی اس کا نام منیر احمد ہے وہ لاہور میں رہتے ہیں زہید بتانے لگا یہ انہی کی ٹیم کا حصہ تھا کسی کی بھی ڈیٹیل انفارمیشن کے لیے زہید کی ہی ہی ہیلپ لی جاتی تھی بابا انزا کے ہونٹ پھر پڑائے اور کیا پتا چلا میم یہ نشہ کرتا ہے اس کا شراب کا ہی بزنس ہے وہ انسو ضبط کر کے بولی مگر زہید کی اگلی بات پہ روکے ہوئے انسو بہن نکلے اپنی فیملی کے ساتھ بیوی اور ایک بیٹا بیٹی ہے ٹھیک ہے زہید تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا وہ پاس میں ایک بینچ پہ بیٹھ کے بولی یاس میم یہ بات ہم دونوں میں رہے گی آپ بے فکر ہو جائیے تھانکس اللہ حافظ کال کر کر کے وہ کتنی دیر بینچ پہ بیٹھی سر جھکا ہے آنسو بہاتی رہی آخر آپ کو مل گیا آپ کا بیٹا جس کے لیے آپ نے ہمیں دھدکارا آپ کو حاصل ہو ہی گیا آپ کے انتظار میں ہماری ماں چلی گئی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی وہ اپنی سوچوں میں گھیری آنسو بہا رہی تھی جب وہاں شایان آیا کب سے ڈھونڈ رہا ہوں میں تو سمجھا چلی گئی شکر کیا تھا مگر تم کہاں وہ بولتے بولتے رکا انزا نے آنکھیں ساپ کی کیا ہوا وہ اسے دیکھ رہا تھا کچھ نہیں آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا وہ اٹھ کھڑی ہوئی سچ بتاؤ کیا ہوا ہے تم ایک دفعہ پہلے بھی رو رہی تھی بتاؤ انزا کیا ہوا ہے شایان اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس اسے بتایا کچھ نہیں ہوا بتا رہی ہو کے نہیں وہ بازیت تھا کنزا یاد آ رہی تھی اس کو یہیں سمجھ آیا پھر یک دم خیال آیا کنزا کتنے عرصے سے اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے اس کتنی امید تھی کہ ان کا باپ ایک دن ضرور لوٹے گا مگر جب وہ سچ جانے گی اور کتنی بری طرح ٹوٹ جائے گی یہ سب سوچتے وہ اس کے آنکھیں پھر نم ہوئی پکہ یہی بات ہے شایان جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے ہاں یہی بات ہے وہ پلک چپکا کے آنسو رو کے بولی تو اسے کال کر لو نا ہاں کر لی ہے وہ سر علاقے بولی تو شایان چپ ہو گیا بھئی شازے تمہارا شادی کا کیا ارادہ ہے وہ لوگ ڈینر کر رہے تھے جب مدیہ بیگم نے کہا مام میرا ابھی شادی کا کوئی پلان نہیں ہے وہ خاتے بھئی بولا کیوں بھائی پھر کب کرنی ہے حسان صاحب نے پوچھا ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے بھائی آگے کے چار دان گرنے کے بعد شادی کریں گے دن ان کا ہاتھ پکڑنے کے وجہ ایک ہاتھ میں لاتھی پکڑی ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں پین پکڑے کامپتے ہاتھوں سے شادی تمہاری ہوگی پہلے مدیہ بیگم ہاتھ اٹھا کے بولی مبارک ہو تمہاری شادی بھی اسی لئے ٹوٹے ہوئے دانت اور لاتھی پکڑے ہوئے ہوگی شازیب نے شازیل سے کہا خیر مبارک خیر مبارک شازیل دل پہ ہاتھ رکھ کے بولا اور لاؤنج میں ان سب کا کہکا گنجا تھا میں ایک کال کر کے آ رہا ہوں شایان نے بتایا تو بھر سر علاقے اب بتاتی ہوں تمہیں شایان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ اپنے سوچے ہوئے پلان پر عمل کرنے لگے مجھ پہ پانی پھینکا تھا نا انزہ پورے بیڈ پہ بھر بھر کے پانی ڈال رہی تھی ان دونوں نے باری لگائی ہوئی تھی ایک دن ایک بیڈ پہ سوتا تھا اور دوسرا کلین پہ آج شایان کی باری تھی بیڈ پہ سونے کی ہو گیا اب مزہ آئے گا آپ کو مسٹر شایان انزہ ہاتھ چڑھتے ہوئے بولی چیرے نے ایک شیطانی مسکرہت کا احادتہ کیا ہوا تھا پھر اس کے آنے کا سوچ کے انزہ نے جلدی سے لائٹ آف کی اور جا کے اپنی جگہ پہ لیٹ کے تھوڑی دیر گزری تھی جب شایان دروازہ کھل کے اندر آیا دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ سوتی ہوئی بن گئے اتنی جلدی سو گئی شایان نے ایک سیکنڈ رکھ کے اسے دیکھا مگر وہ سوتی بنی رہی کندیج کھاتے وہ وہ اپنی جگہ کی طرف گیا سائٹ ٹیبل پر موبائل رکھ کے وہ ایک لیمپ آن کر کے اپنی جگہ پہ لیٹا انزہ ایک کانگ کھولی سب دیکھ رہی تھی لیٹے دو سیکنڈ ہوا پھر شایان برک لفتاری سے اٹھا ہاتھ مار کے چیک کیا تو سارا بیٹ گلہ تھا انزہ اپنی ہنسی زبط کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی what the شایان نے غصے سے بول کے سامنے دیکھا تو انزہ پہ نظر پڑتا ہی سارا معاملہ سمجھ گیا وہ غصے میں قدم اٹھاتا اس کے سر پہ جا کھڑا ہوا انزہ یہ کیا ہے وہ گھر آیا اور بس انزہ کے زبط کی یہیں تک آتی ہو اور کہکہ لگا کے ہنسنے لگی اور ہنس کے آنکھوں سے ہنسو بہہ نکلے تم پاگل ہو کیا شایان کو اس کو ہنستہ دیکھ کے بولا اب پتہ چلا شکر کرو سوتے ہوئے نہیں ڈالا تم پہ وہ انستہ کو بولی ہاں ہاں ویری فنی شایان کو غصہ آ رہا تھا اور وہ مسلسل ہنسے جاری تھی اور نہیں تو کیا انزہ سار علاقے بولی اور پھر انسنے لگی اس کا یہی آتا ہے ایک دفعہ ہنسنا شروع ہوتی تو بہا مشکل ہی بریک لگتا تھا اوکے بس بہت ہوا آیاں چیخا اوکے بس بہت ہوا آیاں چیخا انزہ کی انسی کو یک دم بریک لگا اور اگلے ہی پل وہ دوبارہ ہسنے لگے مو بند اب شایان نے اس کے مو پہ ہاتھ رکھا انزہ نے آنکھیں پھلائی حد ہوتی ہے ایک تو نیند حرام کر دی اوپر سے ہنسے جا رہی ہو ہا ہا وہ اس کی آواز میں ہنسنے کی نکل کر کے بولا تو انزہ پھر سے ہسنے لگی ہنسے ہنسے اس نے دونوں ہاتھ شایان کے کندے پہ کب رکھے اسے معلوم نہیں ہوا شایان غصے میں اس کے ہاتھ چٹکے پیچھے اٹھا اپنا تکیہ اٹھا کے کالین پہ پٹکا اور اسے گھرتے ہوئے لیٹ گیا کل میں تمہیں بتاؤں گا وہ اسے انگلی دکھا کہ بھون کرتا وہ بولا تو انزہ نے شدارہ سے ایک کانک تبائی بے شرم وہ گھر کے بولا اور کروڑ بدل گیا ہائے دل آ گیا آپ پہ میجرہ شایان انزہ دلی دل میں اسے مخاطب ہوئی پھر مسکراتی ہوئی اپنی جگہ پہ لیٹ گئی اگلی صبح بھی شایان کا مر خراب ہی رہا مگر انزہ کا مر کافی خوشگوار تھا دل کا موسم بدلہ تھا تو مر خود با خود بدل گیا تھا شایان کچھ بھی بولتا تو وہ صرف مسکراتے ہوئے سر ہلا دیتی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ وہ بار بار اس کے مسکرانے پر زیچ جوا تھا اب بھی انزہ نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں لائے مجھے لگ رہا ہے تمہارے لاج کی ضرورت ہے تمہیں شایان نے گھور کے کہا انزہ نے ہاں میں سر ہلایا اوہ اب سمجھا پھر تمہیں اپنی دوائی کا بھی پتا ہوگا بتاؤ کون سی ہے میں لا کے دیتا ہوں وہ اسے تپانے کے لیے بول رہا تھا مگر انزہ پر اثر نہ ہوا پکا لا کے دو گے نا اس نے یقین دہانی چاہی ہاں تم بتاؤ تم انزہ نے صرف ایک لفظ کہا تھا شایان نے حیرت سے اسے دیکھا کیا مطلب مطلب بہت صاف ہے میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی انزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف غصہ ہی تھا اسے مایوسی ہوئی مگر وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا تمہیں اکل ہے تم کیا بکواس کر رہی ہو شایان کو غصہ آ رہا تھا ہاں میں جانتی ہوں اس کے سکون میں فرق نہ آیا یعنی تم مجھ سے اظہار محبت کر رہی ہو وہ دو قدم آگے آیا کیا استغفر اللہ شایان تم نے میری بات پوئی ہونے ہی نہیں دی تھی اور کیا سمجھ لیا میں اور تم سے محبت انزہ نے ہنچتے بکھا اور وہ وہاں سے چلی گئی وہ بہت محارت سے بات بدل گئی تھی یہ وہ دونوں ہی جانتے تھے شایان کنپٹی مسئل ہوتے ہوئے کچھ سوچنے لگا جی کہیے شایان لیپ ٹاپ پہ کچھ ضرور انفارمیشن چیک کر رہا تھا جب ڈور نوک ہوا گیٹ کھولا تو سامنے بیٹر تھا سر یہ آپ کے لئے بیٹر نے انفیٹیشن کار اس کی جانے بڑھایا یہ کس لئے شایان کار دیکھتے وہ بولا سر آج رات ہوتل کی بیسمنٹ میں پارٹی ہے آپ اور آپ کی وائف کو خصوصی طور پر انوائٹ کیا گیا بیٹر کہہ کے چلا گیا شایان نے ایک نظر انزہ کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی یعنی وہ دونوں شک کے دائرے میں آ چکے تھے اب انہیں جلدی جلد وہاں سے نکلنا تھا سامن سمیٹھو جلدی کرو شایان لیپ ٹاپ کی طرح بڑھا یار رات تک رکھتے ہیں نا انزہ سامن سمیٹھتے وہ بولی تم پاگل ہو گئی ہو نا لو اس میں کیا کچھ ایڈونچر ہو جائے گا کیا تم اپنا مو بند کرو گی شایان انزہ کو گھورتے وہ بولا نہیں انزہ زور و شور سے سر نفی میں ہلاتے وہ بولے مجھے زیادہ بولنے والی عورتیں نہیں پسند وہ اپنی پسٹر میں بولیٹس چیک کرتا وہ بولا تو عورتیں نہیں پسند نا میں تو لڑکی ہوں وہ کندیج کاتے وہ کہنے لگے تم چپ ہونے کا کیا لوگی وہ ضبط کہہ کے بولا جسے انزہ جوائے کر رہی تھی تمہیں نہیں تمہیں میں بھی مل جاؤں تب بھی تمہارا مو بند نہیں ہوگا شایان نے اس کی بات کی تردید کی ہائے میجر شایان آپ مجھے کتنا جاننے لگے ہیں ہاو کیوٹ انزہ نے آنکھیں پٹ پٹ آئی جس پہ وہ سبر کے گھونٹ پی گیا میرا بس چلے تو میں تمہارا قتل کر دوں میں جانتی ہوں تمہاری اولین خواہش یہی ہے مگر افسوس انزہ ہنسی اور جلدی جلد سمان سمیٹ کے چھپتے چھپاتے وہ لوگ ہٹیل سے نکلے کہاں جا رہی ہو اشرف صحاب نکسک سے تیار سائرہ بیگم کو دیکھ کے پوچھنے لگے دوستوں کے ساتھ کلپ جا رہی ہو وہ اپنے بال صحیح کرتے ہوئے بولی کچھ شرم کرلو اپنی عمر دیکھو وہ گرج کے بولے کیا آپ ٹیپیکل مردوں کی طرح بول رہے ہیں آئی شیان آرہا ہے گھر پہ ہی رہو آپ کا بیٹا آرہا ہے آپ ہی رہیے گھر پہ وہ تمہارا بھی بیٹا ہے سائرہ اشرف غصے سے بولے زبردستی کا بچہ ہے وہ ورنہ میں کبھی کوئی اولاد نہیں چاہتی تھی وہ غصے سے بول کے چلی گئے اور پیچھے اشرف صحاب سر پکڑ کے رہ گئے شادی کے کچھ عرصے بعد جب انہیں خوش گھبری ملی تو سائرہ ہرگز تیار نہ ہوئی وہ سمجھے کہ سائرہ شاید ذمہ داری سے گھبر آ رہی ہے انہیں سمجھا بجھا کے وہ منانے میں کامیاب ہو گئے تھے مگر شیان کے ہونے کے بعد وہ اس سے لا تعلق ہو گئے شیان کو گھر پہ ماسی کا سپورت کر کے وہ گھنٹوں باہی رہتی شیان پاس آتا تو اسے دور کر کے جھڑک دیتی وہ جیسے جیسے بڑا ہوا ان سے خود ہی دور ہو گیا دنوں تک گھر نہ جاتا کبھی کسی دوست کے پاس تو کبھی کسی دوست کے پاس یہی وجہ تھی جو اس نے آرمی جوائن کی تاکہ وہ گھر سے دور رہ سکے شازیب آفیس آیا تو کنزا کے کیابن پر ان کی ڈیزائنر مجود تھی گوڈ مارننگ شازیب عریبہ مسکرا کے بولی گوڈ مارننگ تم یہاں کیسے وہ آس پاس دیکھتے بھولا یہ آفیس ہے اور میں یہاں ڈیزائنر ہوں تو یہی پہ ہوں گی نا عریبہ ہنستے بھولی ہاں صحیح صحیح باقی سب آگئے شازیب نے پوچھا ہاں سب آگئے عریبہ نے بتایا گوڈ کافی بھیجوا دو یار وہ آس پاس دیکھ رہا تھا بار بار ٹھیک ہے بھیجوا دیوں عریبہ اس کی نظروں کے تاکم میں دیکھتے بھولی تو وہ فوراں سیدھا ہوا ہم ٹھیک ہے شازیب اپنے روم کی طرح بڑھ گیا آج آئی نہیں کیا کال کرتا ہوں اس نے اپنا موبائل اٹھایا پھر کچھ سوچ کے رکھ دیا نہیں عجیب لگتا ہے وہ بولتا ہوا دوبارہ روم سے باہر گیا کنزہ کے کیبن پہ عریبہ اور شازیل کے ساتھ ساتھ کنزہ بھی موجود تھی عریبہ میں نے کب سے کافی کا کہا ہوا ہے وہ وہاں جا کے سنجیدہ سا بولا تو ان تینوں نے بھائک وقت اس کو دیکھا کیا ہو گیا شازیب دو مینٹویں کافی کا بولے ہوئے اب پانچ مینٹ تو لگے گی نا عریبہ نے بتایا تو شازیب نے سر علایا کنزہ جاؤ کافی جلدی سے بنوا کے لے آو بھائی سے ویٹ نہیں ہو رہا جی سر کنزہ سر علا توی وہاں سے چلے گئے شازیل شرارہ سے شازیب کو آنکھ مار کے وہاں سے چلا گیا جبکہ شازیب اسے گھور کے رہا گیا کیا بول رہی ہو انزہ ہوش میں تو ہو کنزہ چیخ پڑی وہ اسے شیان کے بارے میں بتا رہی تھی جو احساسات وہ اس کے لیے رکھنے لگی تھی جو وہ محسوس کرتی تھی کیا ہو گیا کنزہ انزہ اس کے چیخنے پہ حران ہوئی تم کیسے کسی پہ یوں بھروسہ کر سکتی ہو وہ بھی ایک مرد تھے کنزہ نے کہا کنزہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا ابھی انزہ نے بتایا کچھ کہنا بھی مت اسے یہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتا ہے سب بس وقت گزاری کرتے ہیں یاد رکھنا تمہاری نزدیک تم سے اہم اور کچھ نہیں ہونا چاہیے اپنی عزت نفس سب سے پہلے ہونی چاہیے وہ تم تک آتا ہے تو بات الگ ہے کنزہ نے اسے سمجھایا انزہ سوچ میں پڑ گئی کہ جب اسے اپنے باپ کے بارے میں معلوم ہوگا تب کیا ہوگا وہ تو ابھی ہی کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی تب کیا ہوگا کس سوچ میں پڑ گئی کو دکھاتی ہوں انزہ موبائل اٹھاتے ہوئے بولی اور اسے شیعان کی تصویر دکھانے لگی جو اس نے چھپ کے لی تھی واہ جی کافی ہنسوم ہے کنزہ نے شرارہ سے آنکھ ماری انزہ نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پہ تھپڑ مارا آخر انزہ منیر کی پسند ہے انزہ نے گردن اکڑا کے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگی میری باتوں کو دل پہ مت لینا انزہ نہ غلط سمجھنا میں تمہارے لئے فکر مندوں میں نہیں چاہتی کہ تمہارا دل ٹوٹے یا تمہیں رونا پڑے کنزہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے بولی تو انزہ سارے لاتے مسکراتی اس سے جا لگے ہاں یہ تو تم نے ٹھیک کہا اب کی بار کنزہ شرارہ سے بولی خوش فہمی انزہ نے کہا تو کنزہ نے اس کے انداز سے ناگ پہ انگلی پھیری جیسے مکھی اڑائی ہو تو دونوں ہنسنے لگی ویسے عریبہ شگر کو بھی لے آتے بھائی کا دل لگا رہتا شازیب پاستہ سے انصاف کرتے وہ بولا جواب ہے شازیب نے اسے گھوری سے نوازا وہ لوگ اس وقت ریسٹورنٹ میں مجود تھے لنس ٹائم تھا تو انہوں نے قریبی ریسٹورنٹ جانے کا پلان بنایا کنزہ انزہ کے آنے کی وجہ سے پھر کبھی کا کہہ کے گھر چلی گئی تھی اور اب شازیب کا ملک کافی خراب تھا وہ بس خاموشی سے کھا رہا تھا یا شازیب کی زومانی باتوں پہ اسے گھور رہا تھا رہنے دو وہ صرف شازیب کے ہی نہیں تمہارے خواب بھی دیکھتا ہے عریبہ ہنس کے بولی کتنا تھرکی ہے کسی ایک پہ ٹکتا ہی نہیں ہے شازیب نے مو بنا کے کہا پھر عریبہ کے ہنسنے پہ خود بھی ہنس دیا مگر شازیب ہنوس کھائی رہا تھا شازیب نے ایک دفعہ اس کی جانب دیکھا پھر عریبہ کو آنکھ مار کے بولا یار مجھے کنزا یاد آ رہی ہے عریبہ اس کا اشارہ سمجھ کے سر ہلا گئی کنزا کے نام پہ شازیب نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ دونوں کھانے میں مگن ہو گئے ہاں ویسے ہے بہت سویٹ لڑکی عریبہ نے کہا ہاں ابھی یہاں ہوتی تو بھائی کا موڑ بہت اچھا ہوتا کیا مطلب ہے تمہارا اس کے بعد پہ شازیب نے کہا مطلب وہ ہر ایک کو کچھ کرنے کے فن سے واقف ہے آپ کے سمجھے شازیب پانی کا گلاس اٹھاتے وہ بولا عریبہ سر جکائے مسکراہت ثبت کر رہی تھی کچھ نہیں شازیب نے کہا پکا نا وہ پھر بولا ارے ہاں نا شازیب تنگ آ کے بولا اوکے اس نے کندے چکا دیئے دیکھو دانیا میرا مطلب ہے شوگر ابھی ٹائم نہیں میرے پاس ان فضول باتوں کا شوگر کب سے کنزا کو تنگ کر رہا تھا کہ شازیب کی گرل پرینڈ کا نام بتا دے یار ایک نام ہی تو بتانا ہے وہ بازیب تھا یار آج کل تو کسی کو انہوں نے کچھ نہیں بھیجوایا ہاں آخری دفعہ یبنا کو بھیجوایا تھا وہ کام کرتی ہوئے بولی اچھا کیا بھیجوایا تھا وہ اپنا ہاتھ دل پر رکھ کے بولا تم کیا ان فضول یاد میں پڑھ رہے ہو جلدی بتاؤ لڑکی میرا بی پی لو ہو رہا ہے وہ ٹینچن سے بولا تو کندہ ہنس دی تب ہی وہاں شازیب اور شازیب آئے تھے لو سر آگئے تم خود ہی پوچھ لو وہ شازیب کی جانبی شارع کر کے بولی کیا ہو رہا ہے شازیب نے پوچھا تم بہت بدتمیز ہو شیزی بات مت کرنا اب مجھ سے شگر مو پھلا کے بولا اچھا بھائی ٹھیک ہے شازیب نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا تو وہ پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا کنزا دو کپ کافی پلیز شازیب نے کہا تو وہ سر ہلا کے چلی گئے بھائی میں کچھ سوچ رہا تھا کنزا کے جاتے ہی شازیب بولا ہم بتاؤ اپنی نئی کلیکشن پہ ایک کنزا کو موڈل لانچ کر دیں اس کی بات پہ شازیب نے چونگ کے سر اٹھایا اور اگر وہ نہ مانی پھر وہ سر ہلاتا وہ بولا اس کو منانا میرا کام ہے ٹھیک ہے پھر مگر وہ میری پی اے رہے گی شازیب نے یاد ہانی کر آئی جی جی وہ آپ کے ہی پاس رہے گی شازیب دانتوں کے نمائش کرتے وہ بولا تفاہ ہو جاؤ شازیب نے پاس پڑا ہوا پین اٹھا کے اسے دے مارا تمہارے بابا کبھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے مگر تمہارے دادا کی زد کے آگے مجبور ہو گئے سب کو یہی لگا کہ شادی کے بعد سب صحیح ہو جائے گا مگر افسوس ایسا کچھ نہیں ہوا بڑے بڑے یہی کہتے نا کہ شادی کر دو صحیح ہو جائے گا تو نہیں ایسا نہیں ہوتا ہر چیز کا حل شادی نہیں ہوتا یہ تو وہ بات ہو گئی ہر بیماری پہ پینا ڈال کھالو مگر ہر بیماری کا علاج پینا ڈال نہیں ہے یہ بھی ایسا ہی ہے مومنہ روتے بے انظر کنزہ کو بتا رہی تھی تمہارے نانا نے کہیں دفعہ مجھے لے جانے کا کہا مگر میں امیشہ اسی امید میں رہی کہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا پھر انظر ہوئی تو میں سمجھی اب سب صحیح ہو جائے گا مگر نہیں پھر جب کنزہ ہوئی تو تمہارے بابا بالکل بدل گیا انہیں بیٹا چاہیے تھا مجھے اب افسوس ہوتا ہے کہ میں اببا جی کے بلانے پہ کیوں نہیں گئی ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا مگر ہر شخص آپ کے قابل بھی نہیں ہوتا ہاں ایک دفعہ سے دوسری دفعہ سب کو موقع دو مگر اس کے بعد موقع دینے کی غلطی نہ کرنا انظر اپنی ماں کی باتیں یاد کر رہی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا شایان کی کال تھی وہ افسردہ سے مسکرائے پھر کال رسیب کی ذہے نصیب وہ شرارہ سے بولی تو دوسری جانب شایان کی ہونٹ مسکرہت میں ڈھلیں انزہ تم ریپورٹ تیار کر کے سر کو دے دو گی دو چار باتوں کے بعد وہ کام کی بات پہ آئے کیوں کیا ہوا یار میں بنا لیتا مگر ابھی مجھے شہر سے باہر جانا ہے ارجنٹ وہ بتانے لگا ٹھیک ہے میں بنا دوں گی اور کچھ نہیں ٹھیک ہے بائے انزہ نے کال کٹ کر دی دوسری جانب شایان موبائل کو گھرنے لگا اس نے اسے اپنے جانے کا بتانے کیلئے فون کیا تھا مگر اس نے کوئی رسپونس نہیں دیا میں بھی پاگل ہوں کس کو بتا رہا تھا ڈریکٹ میسج کر دیتا سر پھری کہیں گی الٹی کھوپڑی کی عورت وہ غصے میں بولے جا رہا تھا بھائی یہ زہیب ہے موڈل ہے ابھی چھ مہینے ہوئے ہیں اسے موڈلنگ کرتے ہوئے شازیل میکزین دکھاتے ہوئے بولا ہم اچھا ہے شازیب نے میکزین لیا ہاں اور ہماری ڈیمانڈ پر پورا اتر رہا ہے ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا اور نہ کنزہ کو کیا مطلب کنزہ کو اس سے کیا شازیب ایک نظر میکزین کو دیکھ کے بولا کنزہ کے ساتھ پیڈنگ کلیکشن پر اس کو بھی لانچ کر دیں گے نا اس کی بات پر شازیب کا دماغ گھوم گیا پاگل ہو تم وہ گھور کے بولا تو کیا دولے کی کلیکشن بھی کنزہ کرے گی شازیل مو بنا کے بولا نہیں مگر یہ بھی نہیں تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں اس کے ساتھ شازیل چھٹکی بجا کے بولا بلکل نہیں شازیب نے جھٹ بنا کیا بھئی آپ چاہتے کیا ہیں پھر کون کرے گا پتنگ آ کے بولا اچھا اس لڑکے کو بلا لینا مگر اس کو سمجھا دینا ہر لڑکی کو اپنی بہن سمجھے گا اس کی بات پر شازیل کو ہنسی آئے ٹھیک ہے پہلے کنزہ سے بات کر لوں شازیل اٹھ کھڑا ہوا اب مزا آئے گا بھائی صاحب شازیل دل ہی دل میں بولتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا کہ کیا میں مگر کیوں کنزہ شازیل کی بات سن کے ہی بخلا گئے کیا کیوں اتنا اچھا چانس مل رہا ہے نہیں سر مجھے نہیں پسند اس کی بات سن کے بولی کنزہ بہت اچھی آفر ایک دفعہ سوچو اس بارے میں میں آدھے گھنٹے بعد دوبارہ آتا ہوں اور مجھے جواب ہاں ہی میں چاہیے شازیل کہہ کے چلا گیا پیچھے وہ انگلیاں چٹخاتی سوچ میں پڑ گئے پھر کچھ سوچتے وہ فون اٹھا کے انزہ کو کال ملائے جو کہ دو تین بیل کے بعد اس نے اٹھا لی تم پاگل ہو کیوں منع کر رہی ہو اس کی بات سن کے انزہ بولی پتہ نہیں یار سمجھ نہیں آرہا کنزہ تم موڈل لانچ ہو رہی ہو اتنی اچھی آفر ہے اویل کرو منع نہیں انزہ نے کہا تو وہ سر ہلاتے پہ بولی ہم اچھا پھر شازیل کے پاس جا کے اپنے مان جانے کا بتایا جسے سن کے وہ بہت خوش ہوا چلو ٹھیک ہے میں بھائی کو بتاتا ہوں وہ مسکرا کے بولا کنزہ رائٹ نا زہیب اس کو دیکھ کے کھڑا ہوا کنزہ مسکراتی بولی تم یہاں کیسے سامنے کھڑے شازیل اور شازیل نے ان دونوں کا حیران ہو کے دیکھا اور پھر شازیل کے گھرنے پہ شازیل آگے پیچھے دیکھنے لگا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو شازیل نے پوچھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے میں مسکرا ہے ہاں ہم سکول میں ساتھ ہوتے تھے زہیب نے بتایا اوہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا پھر کنزہ تمہارے ساتھ میل موڈل زہیب ہی ہے شازیل نے بتایا تم دونوں نے سر علا دیا میں ذرا اپنے کیبن میں ہوں شازیل کہہ کے آگے کو بڑھا ہی تھا کہ زہیب کی بات سن کے رکھا لوم ٹائم کنزہ کینٹین چلیں کافی پیتے ہیں اس سے پہلے کنزہ کوئی جواب دیتی شازیل بول پڑا کنزہ مسٹر سلیم کی فائل لے آو جی وہ سر علا دی فائل لینے چلے گئے تم کانٹریکٹ پیپر پڑھ کے سائن کر لو شازیل کے کہنے پہ وہ سر علا دی فائل کے ساتھ چلا گیا کہاں گئی یہی تو رکھی تھی کنزہ ساری فائلز آگے پیچھے کر رہی تھی پھر یاد کرتے ہوئے بولی وہ تو کل ہی سر کو دے دی تھی پھر کیوں مانگی شازیب کے کیبر میں گئی کنزہ فائل شازیب اس کو خالی ہاتھ دیکھ کے بولا سر وہ تو کل ہی آپ کو دے دی تھی کنزہ نے کہا تو شازیب نے سر پہ ہاتھ مارا اوہ ہاں یاد ہے ٹھیک ہے اس کے کہنے پہ کنزہ جانے لگی تو شازیب پھر بولا وہ کنزہ جی وہ پلٹی آرزو تمہاری دوست ہے اسے وہاں رکنے کا شازیب کو ایک یہی بہانہ سوجا جی وہ میری بہت اچھی دوست ہے کنزہ مسکرا کے بولی تو اس کو مسکراتا دیکھے شازیب بھی مسکرا دیا اور کون کون دوست ہے تمہاری وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھ کے میری بس ایک آرزو ہی دوست ہے یہ زہیب بھی تو ہے وہ ہنس کے بولا تو کنزہ بھی ہنس تھی اسے وہاں رکنے میں کامیاب ہو گیا تھا وہ دونوں کافی دیر وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے آج پہلی بار شازیب کنزہ کو یوں کھل کے ہنس تھی اور باتیں کرتے دیکھ رہا تھا میرا دل چاہ رہا ہے کہ وقت یہی پہ رک جائے تم یوں ہی میرے سامنے بیٹھ کے ہنس تھی رہا وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کنزہ ہنس تھی وہ اپنی ہی دھن میں اپنے اور آرزو کے قصے سنا رہی تھے دیکھتے ہوئے چپس کھانے میں مگن تھے اس کا جب موبائل بجا اس نے والیم کم کرتے ہوئے موبائل اٹھایا سکرین پہ شایان کا نام چمکتے دیکھتے اس کے آنکھیں بھی چمک میں ابری ہیلو وہ کان کے ساتھ فون لگاتے ہوئے بولے آواز میں خوشی محسوس ہو رہے تھے اس کی مسکراتی آواز سن کے شایان بھی مسکراتی ہیں کیسی ہو وہ بیٹھ پہ نیم دراز سر کے نیچے ہاتھ ٹکائے لیٹا ہوا تھا اس خوشی کا حساب کیسے ہو اگر وہ پوچھے جناب کیسے ہو کیسی ہو کہ جواب میں انزہ شرارہ سے بولی تو شایان ہنس پڑا تمہیں عزت راس نہیں نا اس کی شاعری پہ وہ مسنوعی خفقی سے بولا لو میں نے کیا کہہ دیا انزہ حیرانی سے بولی اچھا تم نے ریپورٹ دے دی تھی ہاں اسی دن دے دی تھی انزہ نے سر ہلاتے پہ بتایا مل سکتی ہو شایان نے پوچھا تو انزہ نے حیرانی سے موبائل کان سے اٹا کے دیکھا پھر بولی تمہیں بخار ہے کیا نہیں تو کیوں شایان حیران ہوا پھر مجھے کٹنیپ کرنے کا ارادہ ہے انزہ شرارہ سے بولی تو وہ انس دیا تمہیں جو لے کے جائے گا نا واپس چھوڑ کے جائے گا ہاں یہ تو ہے اس کی بات کی تائید کرتی وہ خود بھی انس پڑی میں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں کل شام میں پہنچ جانا وہ حکم دیتا وہ بولا اور اگر میں نہ آؤں تو مجھے پتہ ہے تم ضرور آؤگی وہ مان سے بولا تو انزہ مسکرہ دے جی حضور اس کی بات سن کے شایان نے کہکہ لگا ہے تو یہ ہے اس کی پہلی اپیسوڈ اور ہاں ہاں کہ آپ لوگوں کوئی اچھی لگی ہوگی مجھے زیادہ اچھی نہیں لگی بڑھ مزے کا ہے مطلب اس کے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا ڈائلوگز بہت زیادہ ایسے جیسے کہ ڈراما چل رہا ڈراما وغیرہ لوکیشن وغیرہ وہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا ہے وہ بولتا ہے یہ بولتا ہے تو اتنا زیادہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن مطلب اچھا ہے ڈائلوگز وغیرہ اچھے ہیں لیکن اس کو زیادہ ڈیٹیل سے بھی لکھا جا سکتا اس کو اور اچھا کیا جا سکتا تھا لیکن خیر جس طرح کا یہ ناول تھا مجھے لگا کہ اس کی زیادہ اپیسوڈز بنیں گی بٹی اس کی صرف دو اپیسوڈز ہی بنیں گی جو میں آپ لوگوں کو کل دوں گی یا شاید ابھی دے دوں تو اتنی تمہید میں نے سٹارٹنگ میں باندی تھی سوری مجھے اتنی تمہید باننا پڑی بٹی اس کی ضرورت نہیں ہوئی لیکن میں اس کے دو پارٹ کر دوں گی کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا دوسرا سیکنڈ پارٹ مل جائے گا خیر میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئے کہ میں نے حالم ناول سٹارٹ کر دیا اپنے دوسرے چینل پر اور اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں اس ناول کو سننے کے لیے مجھے بہت زیادہ مزا آ رہا ہے اس کی دو اپیسوڈز آئی تنگ سو میں نے اپلوڈ کر دیا ہاں اس کی دو اپیسوڈز ہو چکی ہیں دوسری اپیسوڈ چھے بجے اپلوڈ ہو جائے گی جو کہ اس کی اپلوڈ کرنے سے پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی ہوگی تو آپ لوگ جائیے اور ضرور اس ناول کو سنیں اگر ابھی تک آپ لوگ نے اس ناول کو نہیں سنا میں کہتی ہوں وہ بہتری ناول ہے سبردست ناول ہے اتنا اچھا ناول ہے نا میرے پاس الفاظ نہیں اس ناول کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے تو آپ لوگ اگر لنک کے تروں جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں دے دیتی ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو ناولز فاریور پی ڈی ایف میں آپ لوگ جائے اس کو سرچ کیجئے آپ لوگوں کو حالی ناول میں جائے گا تو اپنا دھیر سار آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے اب اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ